ریویجن کلاس آڈٹ کی سات دن میں پوسیبل ہے سب کچھ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کچھ بھی جو ہے آپ نے آئی کے میں پانچ دن میں کرا دیا تھا تو یہ پھر سات دن ہے تو اگین سات دن پانچ دن دو دن ایک دن کوئی بھی سبجک کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ میں کرا سکتا ہوں یا نہیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں پہلے ہمیں کلاس کا ایک بڑا سا ٹائم سلیپ بتانے لگے تھے کہ یہ کلاس ہے چار بجے سے لے کے آٹھ بجے تک لیکن یوں بتانے سے نا لوگوں نے اتنا پریشان ہو جانا تھا کہ اوہ نہیں یہ تو ہم سے نہ ہو پائے گا سات دن یہ تو مطلب اتنا پڑھنے والے ہوتے تو ہم پڑھنا گئے ہوتے ابھی تک تو پھر ہم نے اس کو دو ریویجن کلاسز میں توڑا ریویجن کلاس ون جس میں کانسپٹس ہوں گے چار سے چھے ریویجن کلاس ٹو جس میں کانسپٹس کی پاس پیپرز کی پریکٹس ہوگی یعنی اس میں صرف پاس پیپر ہوں گے اور اس میں صرف کانسپٹس ہوں گے تاکہ جو بچہ کم حوصلے والے ہیں وہ کانسپٹ لے کے چلا جائے جو زیادہ حمد والے ہو گئے جی کانسپٹ لے لیے اب زیادہ پاس پیپر تو سلیپرز کو سیون ڈیز پر اس طرح سے سپریڈ کیا ہے کہ ہر دن کچھ نہ کچھ ضروری ایکٹیوٹی ہے جیسے فار اگزمپل پہلے دن چپٹر ون جس میں سے کمتی لوگ کے سوال کافی زیادہ چپٹر ٹو جو سیکنڈ ڈے ہے اس میں ہم نے چپٹر ٹو تھرٹین رکھا ہے تو تھرٹین پھر آئی کے پاس امپورٹنٹ ہے پھر تیسرا دن آتا ہے تو اس میں الیون ٹویل جہاں سے رہتے والے یعنی کیا کیا ہے کہ سات دنوں میں اس طرح سے ڈیوائیڈ کر لیا ہے کہ سوائے آخری دن کے ہر دن کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیوٹیز بڑی مزے کی پلیس ہو گئی ہیں آخری دن میں میرا ہی سیشنل لندھی ہو جائے گا پتہ نہیں آپ نے وہ والا سکیجول دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہم نے تھوڑا سا آتنگ مچا دیا تھا یہ تھوڑا سا اس میں ایرر تھا یہ تھری لکھا ہوا تھا جو غلطی سے سکس ہو گیا تو ہر دن کا ایک ٹارگٹ ہے آج اورینٹیشن پلس چپٹر ون کمپلی چپٹر ون آپ کو بتا دو اسے ہیں اس میں جنرل انڈرسائننگ اور پھر کمتیلو والی دسکشن ہے پھر 2 اور 13 یعنی کہ ایتھکس اور ایتھکس کے ساتھ کنیکٹڈ یہ پورشن پھر 11-12 دو سیدھے سیدھے چپٹر لیکن important جن میں سے دونوں میں سے بھی سوال آ جاتا ہے اور کبھی کسی ایک آدمے سے آتا ہے پھر چپٹر 14 میں سے 700 سریز جس میں سے پیٹ سوال ہے 14 کی 500 سریز اور 15 ان میں سے ایک پیٹ سوال ہے پھر سبسٹانٹی پروسیئر کا ایک دن جس میں سبسٹانٹی پروسیئر پر بڑی تھوڑو ڈسکشن پھر 5-6 میں ہم کنٹرولز کی بات کر رہے ہیں اور پھر اسی دن یہ چھ سے آٹھ چار سے چھ ختم ہو جائے گا پھر ایک بونس سیشن ہے جو چھ بجے سٹارٹ ہوگا سنڈے والے دن ہم زیادہ پڑھیں گے تو سنڈے کو کیونکہ اس دن میری فائنل کی کلاس بھی نہیں ہوگی ساتھ ابھی یہ ہے کہ چھ بجے آپ سے میں فارق ہو کہ فائنل کے اپنے بچوں پاس سلا جاؤں گا اور ادھر سار اسامہ آپ کو مزید پاسٹ پیپرز میں تکلیف دے رہے ہوں گے تو وہ پاسٹ پیپرز کی سپیشلیزیشن ان کی بڑی زبردست ڈیویلپ ہوئی ہے اور چونکہ وہ رائٹنگ کے اندر بھی بہت زیادہ چیزوں میں بڑا اچھا سزیز کرتے ہیں تو اس دن کیا ہوگا ان کا سیشن غائب ہو جائے گا اور پھر منڈے کو ان کا پھر ایک سیشن ہوگا جو کہ یہ 5,6 اور 3 یہ 3 ہے یہ 6 غلطی سے لکھا ہے یہ 3 ہے تو ان سب کو ہم ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ہم نے اس کی کمیٹمنٹ نہیں کی ہم اگر لوگوں سے کہتے ہیں جی ہم آپ کو آن لین ریویجن کلاس دیں گے اور اس کے بعد ہم آن لین بناتے کوئی اپلوڈ ہو پاتی کوئی نہیں ہو پاتی کچھ اور اس میں ہوتا تو بچوں نے کہا تھا لو یہ تو بڑے غلط لوگ ہیں کتنی غلط انتظامی ہیں وعدہ کر کے انہوں نے وہ نہیں دیے یعنی یہ وہ ایک ایکٹیوٹی جو ہم اچھائی کی نیت سے کر رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تیچر آویلیبل ہے سارا کچھ ہے ٹائم ہے تو ریویجن کرا دیں وولٹ ہمارے اوپر ایک اوبلیگیشن بن جاتی یہ تو بڑے غلط لوگ ہیں انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو اس لئے پکا وعدہ نہیں کیا ہم کوشش کریں کہ ہم ریکارڈنگ کریں اس کو ایڈیٹ کر کے اس کو آویلیبل کریں لیکن جو لوگ آ رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ فیزیکلی آئیں اور فیزیکلی کیونکہ آن لین نہ دو گھنٹے کی چیز بندہ برداشت نہیں کر پاتا ادھر بھی بیچ میں میں پہلے آپ کو ایک بریک ان دو گھنٹوں کے درمیان میں دے دیا کروں گا تاکہ اس میں اثر ادا کی جا سکے اور آپ بھی تھوڑا سا ذرا ایزی ہو جائیں مجھے دس منٹ بعد دوبارہ سننے کے لئے تیار ہو جائیں پھر جب سیشن ختم ہوگا تو اس میں جو شفٹ آور ہے اس میں پانچ سات منٹ لگیں گے پھر پاس پیپر کی پریکٹس شروع ہوگی وہ پر شروع ہوگی تو وہ پھر آپ لوگوں کا محول ہے اس کی کیپ کوئی نہیں ہے چھے سے آٹھ منیموم ٹائم ہے اگر آپ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور فار ایزیمپل انہیں سولہ سوال کرا دیئے اور انہیں کہا انہیں سوال ہیں جس میں سے سولہ ہم نے کر لیے تو ہو سکتا ہے آپ کہیں سر آج پھر ہو جائیں سارے ٹیچر کرانے کے لئے تیار بیٹھا ہوگا لیکن سامنے کی حاضرین جو ہے نا وہ ان کی کپیسٹی جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہوگی تو یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی پلین ہے جس میں نے بتایا کہ یہ ایرر ہے یہ تھری تھا اور باقی ساری چیزیں یہ آپ کو دیکھتی لگ رہا ہوگا بڑا ہیپ ہیزر جلدی میں بنایا گیا ہے ہم نے اچانک رات و رات یہ سوچا کہ چلو اب جو ہے نا کیونکہ ہمیں تو ابھی لگ رہا تھا کہ ہمارے کمرے سیٹنگ وغیرہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہوگی جیسی نظر آیا تھوڑی سی جگہ ہے تو ہم نے پھر اس کو رات و رات انانوس کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم ریویجن کلاس کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ سب لوگوں کو ایک اچھی سرویس ملے تو یہ ساتھ دن آرڈٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایک سبجیک چلائیں تو ٹھیک ہے اگر آپ آرڈٹ کے ساتھ کچھ اور بھی چلا رہے ہیں اور یہ کلاس بھی چلا رہے ہیں اور اس کو بھی تیار کرنا ہے تو پھر سچی بات یہ ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں ایسے نہیں کرنا آج اس وقت یہ ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے اگر آپ نے صرف ایک ٹک لگانا ہے کہ میں نے ریویجن کلاس لی ہے تو مت دو گھنٹے ضائع کریں دو نہیں چار گھنٹے مت ضائع کریں اگر صرف ٹک لگانے کیلئے آئیں گے اور اگر اس ارادے سے آئیں گے جی میں نے اب یہ ساتھ دنوں میں دیکھیں آرڈٹ ٹائم لینے والا پیپر ہے اور مزید کی بات ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایفائی ٹو ایم ایف ای کی محبت میں آرڈٹ بیچارے کو اتران ٹائم نہیں دیا جتنا اس کا حق بنتا ہے یہ ساتھ دن اگر دوسرے سبجیک کی محبت ختم کر رہے ہیں میں ہی کہتا ہوں آپ یہ ساتھ دن پیور آرڈٹ کو دے دیں پھر اس کے بعد آپ کو آرڈٹ کی ضرورت پڑے گی آخری ویک آپ کو ہوتا ہے پہلی ویک میں سارے پیپر ہو جاتے ہیں اور آرڈٹ چلا جاتا ہے انڈ پر آرڈٹ کا پیپر سیکنڈ منڈے کو ہوتا ہے یاد ہے نا تو اس کا مطلب ہے آرڈٹ آخری پیپر ہوگا اس ویک کا یعنی آپ کا آخری پیپر ہوگا آپ لوگ ایفر ون تو نہیں دے رہے ہوں گے ایفر ون ہوتا ہے ٹیوز دے کو جو آرڈٹ سے آگے تو ٹیکنیکلی آپ کی جتنے بھی پیپرز ہیں اس کا آخری پیپر آرڈٹ ہے تو آرڈٹ میں فور شور اتوار کی چھٹی تو ہے ہی ہے اور اگر آپ کا کمبینیشن مزیدار ہے تو ہو سکتا آپ کا سیٹڈے بھی آف ہو سیٹڈے کو ایک امیں ٹیکس ہوتا ہے تو موسٹ پرابلی آپ میں سے زیادہ ترکب ہو بھی پاس ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ کو آرڈٹ کے پیپر سے پہلے دو تین یا کچھ لوگوں کو شہ چار پانچ چھٹی ہر کسی کا الگ الگ کمبینیشن ہے یہ سات دن ایمانداری سے آرڈٹ کو اگر آپ دے دیں اور آپ کہیں سر میں پھر کچھ اور نہیں کر رہا تو میں آپ سے کہتا ہوں ٹھیک ہے بس پھر آپ نے صرف سات دن آرڈٹ کرنا ہے اور پھر کریں وہ اس وقت جب آپ اپنا سیکنڈ آس پیپر دے کے آرڈٹ کے لئے بیٹھے ہوئے ہوں یہ سیون ڈیز اتنے بھی کافی ہیں آپ کو ہوتا ہے فاسٹ ٹریک کا ریزلٹ ہمیشہ ریگولر بیج سے بہت بہتر آتا ہے بزنس لوگ میں جو ریگولر بیج ہوتا ہے اس کا عوصتاً ریزلٹ ہوتا ہے چالیس پن تالیس پرسنٹ جو فاسٹ ٹریک بیج ہوتا ہے اس کا ریزلٹ ہوتا ہے سیونٹی فائی ویٹی پرسنٹ ریگولر بیج والے چھ مہینے پڑتے ہیں فاسٹ ٹریک والے سوہ مہینہ پڑتے ہیں تو ان کا ریزلٹ اتنا چاہی کیوں آتا ہے جو سوہ مہینے پڑتے ہیں وہ صرف وہی پڑتے ہیں کمیٹڈ ہوتے ہیں وہ صرف وہی پڑتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ان کا پڑھنے اور پیپر کے درمیان بہت زیادہ گیاب ہوتا ہے فوکس ہو کے پڑھتے ہیں ٹائم منیجمنٹ کی ایک سکیل ہوتی ہے اگر مجھے چار کام کرنے ہیں اور چاروں کام ہیں صرف ایک کونسپٹ اگر چار کام ہیں اور ہر کام دن کا ایک گھنٹہ لیتا ہے اور میں نے 30 days میں یہ سارا کچھ کرنا ہے یعنی کہ میں دن میں چار کام کرنا چاہتا ہوں ہر کام ایک گھنٹہ لے رہے تو دن میں کتنے آرز لگیں گے چار اور میں تیس دن میں اسے complete کر لوں گا تیس دن میں پر کام کتنے آرز لگے تیس آئے میں آپ کو ایک different طریقہ بتاتا ہوں آپ پانچ دن چار آرز ایک کام کو دے دیں بیس دن لگیں گے اور بہت ستھ رہا ہوگا یہ جو last month ہے اس میں جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ schedule بناتے ہیں آپ کہتے ہیں صبح فجر پہ جب میں اٹھوں گا یہ لکھتے ہوئے کبھی بھی شرم نہیں آتی لیکن بندہ لکھ لیتا ہے میں فجر پہ اٹھوں گا اور اس پہ میں چھے بجے سے لے کے نو بجے تک پہلے کروں گا ایف آر ٹو پھر نو بجے میں ناشتہ کروں گا اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کروں گا اور یہ سارا ریسٹ اور ناشتہ کر کر کے آپ نے دس بجے دوبارہ اگلا ٹائم ڈال دیا ہوتا ہے دس سے لے کے ایک بجے تک جو ہے میں پڑھوں گا ایم ایف اے پھر آپ کہتے ہیں ایک سے دو تک لنچ بریک ہوگی نماز بریک ہوگی پھر میں دو سے لے کے جو ہے وہ پانچ بجے تک یہ کروں گا اور پھر میں شام سات سے لے کے نو بجے تک ایسا کروں گا یہ اس طرح سے کروں گا آپ ہر دن چار سبجیک پڑھے ہوتے ہیں ہر کسی کے لئے تین تین گھنٹے رکھے ہوتے ہیں اصل میں کیا ہوتا ہے آپ دن میں چھے یا سات گھنٹے پڑھ پاتے ہیں اور ان میں سے مشکل سے دو سبجیک پورو ہوتے ہیں اور باقیوں کے آگئے آپ کیری فورڈ لگ دیتے ہیں لگ دیتے ہیں نیکس ڈے پہ چلا گیا اور نیکس ڈے پھر سے کوشش کرتے ہیں چاروں کو پورا کرنے کی اس چاروں کی محبت میں دو بھی پورے نہیں ہو پاتے عذیت میں بھی رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو پاتا کچھ لڑکیں جو سیانے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتے ہیں یہ پاگل پنے جو ہم کر رہے ہیں ایسے نہیں کرنا وہ کہتے ہیں اس ہفتے میں پڑھوں گا ایم ایف اے اور صرف ایم ایف اے پڑھتے ہیں اس ہفتے پڑھوں گا ایف اے ٹو اور صرف ایف اے ٹو وہ دن رات اتنا ایف اے ٹو کرتے ہیں کہ ایف اے ٹو کی چیخیں نگل جاتے ہیں کہ یہ مطلب اتنا تو مجھے کبھی نہیں پڑھا حسن نے جب آپ سو رہے ہوں اور سوتے وز ذہن میں کنسولیڈیشن چل رہی ہو جب آپ اٹھے ہوں اٹھتے ساتھ ہی ای پی ایس کے سوال ذہن میں آئے مطلب جب آپ پورے پانچ چھ سات دن ایک فریم ورک میں گول 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 گھوم رہے ہیں جب آپ سوچ ہی وہ رہے ہیں تو پھر جو تیاری ہوتی ہے وہ طوفانی ہوتی ہے اور ایک ہی ہوتا ہے کہ ابھی آپ آرڈٹ پڑھتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ اچھا آرڈٹ تو پڑھوں ایم ایف اے کا جو چپٹر چورو ہونے نا وہ پڑھا ٹیکنیکل ہے اور بھائی جو پڑھے ہو وہ تو کرو اچھا پھر آرڈٹ سے ایم ایف اے شفٹ ہوں گے آرڈٹ کا مزاج اور ہے پڑھنے کا ایم ایف اے کا مزاج اور ہے تو آپ کبھی نیمریکل سے تھیوری کبھی تھیوری سے نیمریکل کبھی آسان والا نیمریکل کبھی مشکل والا نیمریکل کبھی مزے کا کبھی اس طرح سے کرتے کرتے پورا دن ہو جار دیتے ہیں تو فور ایکزمپل آپ نے ہر دن مطلب میں چلو اس ایکزمپل کو ریوائز کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہر دن چار سبجیکٹ ہیں اور آپ نے سوچا میں دھائی گھنٹے دوں گا ہر سبجیکٹ کو دس آرز آدھے میں دوں گا تیس دن میں میں تین سو آرز پڑھوں گا نہیں چاہیے تین سو آرز اس طرح کا مت پڑھے جو دن میں چار سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں جس میں آدھے گھنٹے تک تو محول بدلنے میں لگ جاتا ہے کہ اچھا ہو نہیں ہے نیا سبجیکٹ چروع ہو گیا ایک سمجھنے والا چپٹر ہوتا ہے اس سے آسان کام کیا ہے آپ نے دھائی گھنٹے جو ہے وہ ہر سبجیکٹ کے رکھے تیس دن آپ کتنے من گئے دھائی انتو تیس پچھتر نہیں چاہیے پچھتر آرز آپ کے پاس تیس دن ہے آپ کے چار سبجیکٹ ہے ساتھ ساتھ کے سیٹ لگائیں اس پجتر سے بہت بہتر ہے جب سات دن صرف آڈٹ ہو رہا ہوگا اور سات گھنٹے ہو رہا ہوگا تو جو چپٹر آپ نے شروع کیا ہوگا نہ صرف وہ چپٹر ختم کریں گے بلکہ نہ صرف اس کا رٹہ کمپلیٹ کریں گے بلکہ اس کے کچھ چار سوال ہاتھ سے لے کی بھی چکے ہوں گے اور جب آپ ایک چپٹر شروع کیا ہے آدھے گھنٹے تک تو پچھلا محول ختم نہیں ہوا پھر مائنڈ بننا شروع ہوا پھر بیل ہو گئی بیل دیکھنے چلے گئے پھر واپس آگے بیٹھے ٹک کے اور اس کے بعد ابھی پڑھنا شروع کیا سوال کی باری ہے یا آپ نے کوئو نہیں پھر ایم ایف اے میں سو جائے گا آج کا جلدی سے بھاگ کے نکل رہے ہیں تو ہر دن جب چار دفعہ محول بدلتے ہیں تو وہ ٹائم منیجمنٹ اچھی نہیں ہوتی ٹائم منیجمنٹ کی جتنی بھی سٹریٹیجیز ہیں آپ کبھی گوگل پر سرچ کریں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ فوکسٹ آپ کم دن تو فاسٹ ٹریک والے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہمیشہ اچھا رزل دیں گے کیونکہ وہ سوہ مہینے صرف بزنس لوگ پڑھتے ہیں تو جو چھے مہینے تین سبجیک پڑھتے ہیں اس طرح اس نے دو مہینے پر سبجیک دیئے لیکن کیونکہ وہ ہر دن تین سبجیک پڑھتے ہیں ہر دن تین کی کلاس لیتے ہیں ہر دن تین کو ریوائز کرتے ہیں تو اس طرح کی وہ نہیں ملتی لیرننگ جو اس بچوں کو ملتی ہے جس کا کام ہی صبح آتی ہے کہ اس نے بس بزنس لوگ پڑھنا ہے تو چھوٹیوں کی یہ بڑی اچھی پلاننگ ہوتی ہے کہ رادر کے آپ کہیں کہ میں نے سارے سبجیک ساتھ لے کے چلنے آپ ایک ایک ہفتے کا سیٹ لگا لیتے ہیں ہر سبجیک کا یہ اس لیے بھی میں نے بات کی کہ اس وقت اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں آڈٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کرتا رہوں گا ریویجن بھی ہوتی رہے گی اس آت میں کوئی ایم ایف ای بھی کر لوں گا تھوڑا سا کمتی لوگ بھی تیار کر لوں گا تو پھر آپ غلط کلاس میں آگئے ہیں یہ ریویجن کلاس اس لیے نہیں ہے یہ ریویجن کلاس ہے کہ مجھے آپ کا ایک ہفتہ چاہیے مجھے بارہ تک آپ کیا ٹائم چاہیے چھے سے بارہ یہ سات دن صرف آڈٹ کو دے دیں بس جہاں سے جب نکل رہے ہوں گے آپ کا ایٹی فائی پرشنٹ آڈٹ تیار ہوا ہوگا انشاءاللہ پھر آپ کو صرف اس وقت ضرورت ہوگی جب پیپر سے تین دن پہلے آپ کا پیپر کا ٹائم شروع ہوگا پھر کھیلتے رہیے گا ایم ایف ای کے ساتھ ایف ای ٹو کے ساتھ جو مرضی کرتے رہے پھر بھی آپ کا دل نہیں مانتا آپ کہتے ہیں نہیں سر یہ تو فس جاؤں گا میں یہ غلط ہو جائے گا پھر کمپنی لوگ اگر آپ کا ہے کوئی لائٹ سا پیپر ہے اس کو ساتھ سا چلائیں دن میں زدہ زیادہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ بس چونکہ اسے زیادہ چلائیں گے یہ بھی نہیں چلے گا اور یہ اس وقت جو ہوگا نا وہ ویسا کبھی بھی نہیں ہوگا آپ نے جو ٹوپک تین ہفتوں میں پڑے ہوتے تھے یہاں ایک دن میں آپ پڑھ رہے ہوں گے تو پھر اس کو ایک اچھے لیول پہ کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو اس میں ایک اچھا ٹائم جائے تو جن کے پیپر دو رہتے ہوں ان کو تو پھر دوسرا فوراں سے سائٹ پہ رکھ دینا چاہیے ٹھیک ہے میں آرڈٹ کرنا ہے ہاں تین پیپر یا تین سے زیادہ پیپر والوں کے لیے ٹائم منیجمنٹ تھوڑا سا وہ گھبرا جائیں گے بٹ اگر آپ نے یہ ایک ہفتہ پورا آڈٹ کے نام پہ دے دیا تو یہاں اچھا ٹائم کیا آپ کے اچھے تیاری ہو جائے گی یہاں پہ سمجھ لیا یہاں پہ پاس پیپر بھی دیکھ لیے گھر جا کے بس اس کو ایک دفعہ ریوائز کیا اور تین پاس پیپر ہاتھ سے کر لیا ختم اور کچھ نہیں کرنا چونکہ کونسپٹ دینے والا بھی جذباتی ہوگا کونسپٹ دے رہا ہوگا پاس پیپر کرانے والا بھی اتنا آپ جذباتی نہیں جذباتی ہوئے ہوگا میں نے ڈیڑھ گھنٹہ رکھا تھا پاس پیپر کا ساتھ میں نے کہا آپ نے اتنا کم کیوں رکھا ہے یہ ڈھائی گھنٹہ ہونا چاہیے میں نے کہا ایک نیٹا حوصلہ آپ بچے جو آرہے ہیں وہ انسان ہیں مطلب تھوڑا سا ان کے جذبات کا بھی وہ کرنا ہے تو یہ منیمم دو گھنٹہ ہے اگر آپ موڈ میں ہوئے تو جو کرانے والے ہیں وہ تو ایکسٹری موڈ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں سر آپ نے مجھے دن کم دیئے ہیں اس میں دو دن وہ بھی ہونے چاہیئے تھے پورا پورا میں نے پیپر کرانے ہیں میں نے کہا رکھ لے نا بھائی ایس فکر فلا جائے نا ٹائم ٹیبل جائے تو سر اسامہ تو اوور جذباتی ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان بچوں کے جب ساری تیاری ہو جائے گی میں ان کو پھر بلاؤں گا ایک ہفتے بعد اور ان سے ایک دن کا سیشن ہوگا جس میں چار پانچ گھنٹے کا جن میں ریسنٹ پیپر میں ان کو پورا سالف کروا ہوں گا تو اللہ کرے آپ لوگ تب تک اتنی حمد حوصلے سے اگر آپ زندہ بچ گئے تب تک تو آپ اس سیشن میں ضرور رہیئے گا تو یہ بسیکلی میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ سات دن آپ اگر سات سات چلے نا اتنی بڑی ہوا نہیں ہے آرڈٹ اور ان سات دنوں میں سے نا سچی بات ہے آپ نے ایک آہ دن تو ویسی ضائع کرنا ہوتا ہے ہر ہفتے میں باقی کے چھ دنوں میں سے نا مشکل سے کسی دن آپ کے سارے ٹارگٹ پورے ہوتا ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے بہتر ہے کہ آپ مان لیں کہ آپ نے کرنا ہی ایک سبجیکٹ ہے پھر اس کو تو ایمانداری سے کریں اس میں تو کوئی شرکت نہ ہو وہ تو پھر جنون طریقے سے ہو بات سمجھ رہے ہیں ٹارگٹ کی طرف آتے ہیں آرڈٹ اشورنس کے ساتھ مین ایشیوز کے ہیں انڈرسٹینڈنگ سب سے بڑا مسئلہ آرڈٹ رہتا نہیں ہے اس کا سوال وہ کر پاتا ہے جس کو آرڈٹ کی سمجھ ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ پہلا مسئلہ پھر مائنڈ میپس انڈرسٹینڈنگ تو بن جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو یاد کیسے رکھیں ریٹین کیسے رکھیں ہوا میں بات ہوئی ٹیچر نہیں کی وہ ہوا میں اڑ گئی اس کے لئے نوٹس چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی ٹیچر کے نوٹس جو کہ مارکٹ میں آویلیبل ہوتے ہیں ان دو تین سبجیکٹ پر مشکل سے ایک دو لوگوں نے کام کیا ہے میری کتاب ہے آصف صاحب کی کتاب ہے ہم لوگوں نے اس کو نوٹس میں کنوائٹ کیا ہے میں نے آئی کیپ کی کتاب کی سیکونس کو فالو کی انہوں نے اپنے ایک آڈٹ کے سٹیپس کی سیکونس کو فالو کی ہے جس کی بھی کتاب وہ آپ کے پاس آپ نے جو لیکچر پڑھا ہے جو سمجھا ہے اس کو آپ نے ادھر سے ریلیٹ کر لینا ہے میری ایک مجبوری ہے کہ مجھے آئی کیپ کی کتاب کا آپ اگر کوئی اور کتاب use کر رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی کتاب میں وہ والے جو یونٹس ہیں وہ کس جگہ آپ ہیں تو صرف انڈرسٹینڈنگ کافی نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ کے بعد you must have some page جہاں سے آپ چیزوں کو relate کر سکیں then iCAP کے questions لوگ کہتے ہیں جی iCAP کے سوال سمجھ نہیں آتا ہے اور پھر اگر سوال سمجھ آ جائیں تو جواب ذہن میں نہیں آتا جواب ذہن میں آئے تو لکھتے ہوئے بھول جاتا ہے اور لکھ لیں ہم تو examiner سے پڑھا نہیں جاتا کئی طرح کے مسئلے ہیں نا سوال کیوں نہیں سمجھ آتا انڈرسٹینڈنگ سے ہی نہیں ہے سوال سمجھ لیا جواب کیوں نہیں ذہن میں آ رہا retention سے ہی نہیں ہے جواب ذہن میں آ گیا اچھا کیوں نہیں لکھا writing کے مسئلے تو یہ تین کور مسئلے ہیں سمجھنے کا یاداشت کا اور لکھنے کا اور کہیں نہ کہیں iCAP کے سوال بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو tension دینی کوشش کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے دو صفحے پہ تو اتنا موسیقی لینے توڑ کے سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں اب آپ نے کم از کم ایک دفعہ سبجیکٹ پڑھا ہے آپ کے ذہن میں ڈیمنشن ہے تو آج جب میں مائپ کو ڈسکس کروں گا تو یہ سب سے آئیڈیل ٹائم ہوگا اس سے پہلے کبھی بھی وہ مائپ اتنا اچھا سمجھ نہیں آیا ہوگا تو وہ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے then audit کے دشمن end پہ لکھے ہوئے ہیں cost mfa fr2 cost پیچھے سے group a سے بچا ہوا کہیں نہ کہیں ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے آس پاس mfa fr2 numerical paper numerical paper جو ہے وہ time لے لیتے ہیں میں ایک تجربہ کرنا چاہوں گا آپ لوگ fr2 کی کبھی گھر جا کے pass paper کے سوال کرتے ہیں کرتے تو ہوں گے fr2 کے کوئی 3-4 مشہور topics consolidation consolidation defer tax lease IFRS 9 اور 15 بس کافی ہو گئے چلیں 37 بھی لگ دیتے ہیں اور بتائیں کیا یاد کریں گے ہاں جی 37 کے کتنے pass paper کیے ہوئے ہیں سر نے پریکٹس کتنے کرا رہی ہے سر نے پریکٹس ساتھ اٹھ سوال ہیں ایک بھائی نے ساتھ اٹھ سوال سوال پریکٹس کی ہیں آئی اس 37 کے کتنے سوال کی ہیں آپ نے 10-12 کی ہیں کتنے سوال کی ہیں اس 37 کے ساتھ اٹھ کی ہیں lease کتنے سوال کی ہیں lease کے 15-20 lease کے کتنے سوال کی ہیں 10-15 کتنے سوال کی ہیں lease کے last time میں ساتھ اٹھ کی تو رہے زبا نہیں تو مطلب آپ نے ایسے بتایا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ last میں اتنا کیا تو اس کے بعد میں اتنا ایٹ کرو مطلب کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی ساتھ ساتھ مطلب جب بھی کیا ٹھیک ہے جی آپ نے 10 ساتھ اٹھ کیا ہاں جی 10-12 consolidation 24-25 24-25 24-25 24-25 24-25 ذرہنا audit کے کچھ مشہور topics لکھنے لگا ہوں ethics 705-706 opinions heavy 560-580 3-3 ٹھیک ہے subsequent event اور return representation fraud company law کے سوال ہاں بھئی ایتھکس کتنے لکھ کے کیے نہیں نہیں ٹیسٹ یہ ٹیسٹ کہاں سے آگیا بھی ہاں تین یا دو کتنے کیے لکھ کے کوئی بھی نہیں کتنے کیے کتنے کیے کتنے کیے دو تین آپ کو بتایا ethics کا سوال ہمیشہ آتا ہے ہر دفعہ آتا ہے کوئی paper پچھلی تاریخ میں مطلب آپ پچھلے 20 سال میں مجھے ایسا paper ڈھونکے نہیں بتا سکتے جس میں ethics کا سوال نہ آئے short shot آتا ہے مطلب ان میں سے کوئی ایک ایسا topic نہیں ہے جس پہ اتنا confirm ہو کے ہم کہہ سکیں کہ اس کا لازمی آتا ہے consolidation کچھ عرصے پہلائے ایک topic جو 20 سال سے پوچھ رہا ہی چلو اس کے گلڑی ہوں گے fraud کے بہت زیادہ لکھے practice کیا ہوگا آپ نے کبھی ان کو quantify کیے مطلب اگر میں عصت لگا ہوں کتنے topic ہیں ف2 میں total ملا گیا 17 کے قریب 17 15 لگا لیتے میں lower side پہ رہتا ہوں عصت ایک topic کے کتنے سوال کر رہے ہیں اور یہ ابھی تک کیے ابھی اسے ایک مہینے بھی آپ کرتے رہیں گے مجھے عصت ایسی بتا دیتے ہیں جو میں لکھ دوں کہ ایک topic کے عصت سوال ہوتا ہے ہر کسی کی عصت الگ الگ آ رہی ہے مجھے نہیں سمجھ رہا کہ 24 25 10 10 اور ان سب کی عصت آپ 10 کیسے تو کوئی ایسا ہلکا topic بھی ہوگا جس کہ آپ نے 3 سوال کی ہوں گے تو ایسے ایک دو ہی ہوں گے باقی آپ 7 8 تو normal کھیل رہے ہیں اکثر 10 سے 15 کھیل رہے ہیں اور میرے خیال میں 13 یا 14 اور اگر میں آپ کی ان دنوں کی تیاری کی بات کروں تو مرے سے مرے آپ ہر topic کے عوصت عوصت 15 سوال کر رہے ہیں آج سے اور ایک سوال دو منٹ میں ہو جاتا ہے پانچ منٹ میں ہو جاتا پہلی دفعہ final accounts کا سوال کتی دیر میں ہوا تھا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں دو گھنٹے سو گھنٹہ آج کی ڈیٹ میں کتی دیر میں ہو جاتا ہے چالیس منٹ پہنٹ تیس منٹ تو میں عوصت اس کی گھنٹہ تو نکال سکتا ہوں چلیں کچھ topics چھوٹے ہوتے ہیں پہلی دفعہ چالیس منٹ میں ہو ہو گا اور آپ شاہد 20 پچیس منٹ میں کر لیتے ہو پناہ منٹ میں ہو جاتا ہے کنسولیڈیشن کا سوال پہلی دفعہ دھائی گھنٹے میں ہوا تھا اس وقت عوصت کیا ٹائم چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جب پہلی دفعہ کی ہوگا تو آپ نے بہت زیادہ ٹائم لگایا ہوگا پھر تھوڑا سا کم ٹائم بھی لگا ہوگا تو میں پہنٹالیس منٹ پر سوال ایویج لگا سکتا ہوں شروع میں آپ نے زیادہ ٹائم لگایا بعد میں کم بھی لگایا پہنٹالیس منٹ کیلکولیٹر تو آپ کے پاس ہوگا پندرہ پندرہ دو سو پچیس ہوگئے دو سو پچیس کو پندرہ سے ملٹیپلائے کرنا اور پر جواب کو ڈیڑھ سو ہوگیا اور پچیس کا ہوگیا ساڑھے اٹھارہ تو ڈیڑھ سو 168.67 ٹھیک بھائی کا میت خیر 168 چلے 168 یہ کلاسیں لینے کا ٹائم نہیں ہے یہ سوال کرنے کا ٹائم ہے 168 آر آپ نے زندگی کے ایف آ ٹو کو دیئے آرڈیٹ کو کیا ملا باقی جو بارہ گھنٹے تھے نظر آرہ گیپ کہیں اچھا ایف آ ٹو کا پیپر میں لکھ کرنا ہوتا ہوگا اور آرڈیٹ سنانا ہوتا ہوگا یہ بھی لکھ کرنا ہوتا ہے نا کریں تو اگر دونوں ہی لکھ کرنے ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کے ٹیچر آپ سے کہتا ہوگا کہ ہفتے میں لازمی ٹیس دو اور آپ بڑے عقیدت اترام سے ٹیس دیتے ہوں گے ٹیچر کہتا ہوگا بھائی لکھنا بڑا ضروری ہے وہ ہر ہفتے لکھوانے کی کوشش کرتا ہوگا تو اس دن آپ لوگ کہیں گھومنے تو نہیں نکل جاتے تھے آپ سمجھ آئے میں یہاں کیوں دشمنوں میں FI2 MFA اور COS لکھ ہے یہ دشمن audit کے آپ کو ان سبجیکس اتنا پیار ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر involve ہوتے چلے جاتے ہیں اور audit کو اپنا genuine time نہیں مل پاتا میں ہمیشہ audit کو کہتا ہوں کہ audit مشکل نہیں مظلوم پیپر ہے یہ بہت پیارا پیپر ہے یہ شکار ہو جاتا ہے سینئر پیپر کے ساتھ آکر FI2 MFA کے محبت میں یا اس کو کرتے رہنے کے چکر میں audit بیچارہ بلکل رول جاتا اور اوپر سے آپ نے سی لو بی لو میں اندازہ بنا لی ہوتا ہے تو یہ سمجھنے والا پیپر ہے تو پرابلم بسیکلی یہی ہے ریٹینشن نہیں ہو پاتی آئی کے سوال نہیں سمجھ جاتے لکھا نہیں جاتا چپٹر بائی چپٹر اپروچ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے چلیں پھر تھوڑا سا گریڈ کو دیکھتے گریڈ میں چار ایڈیاز میں ہمارے سلیبس کو ڈیوائیڈ کیا ہو ہے اور پندرہ سے پچیس نمبر کی گریڈ ہے جس کے اندر آئی سی ٹو ہنڈر ٹو ٹین میں نے سٹینڈر کے نام بھی لکھ پندرہ سے بیس نمبر کی گریڈ ہے ابھی آگے اس کو دوسری طرح سے بھی دکھایا ہوگا پھر گریڈ ٹین ٹو 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 ٹین مارک کی ہے جس میں چپٹر فورٹین کے صرف ریپورٹ والے وہ ہیں سٹینڈر سات سو سریز اور ایک چھوٹا سا چوبیس سو جو کبھی کبھاری آئی کے در دہان جاتا ہے تو سیون ہنڈر سریز چپٹر فورٹین کا ہاف دس سے پندر نمبر کا ہے چپٹر فورٹین کا بقایا ہاف اور ان چپٹر کے علاوہ جو بچ گیا یعنی چپٹر فور سے لے چپٹر ٹویل تک اس میں آتا سارا چپٹر فور سے پچپن کی گریڈ گریڈ چھوٹی ہے باتیں بہت ساری ہیں یہ تین کیلکولیٹیڈ گریڈ ہمیں پتہ ہیں تین چپٹر کر لیں پندرہ سے پچیس نمبر کور ہوتے ہیں ایک اکیلا چپٹر پندرہ سے بیس نمبر دیتا ہے آدھا چپٹر دس سے پندرہ نمبر دیتا ہے تو تقریبا ساڑھے چار چپٹر میں اگر آپ دیکھیں تو آدھا پیپر ہے اور ریمیننگ ساڑھے گیارہ چپٹر میں ساڑھے دس چپٹر میں باقی آدھا پیپر ہے اس میں سے بھی کچھ ہائلائٹیڈ ایریاز تھوڑے سے زیادہ ہیں جیسے کہ چپٹر گیارہ بارہ سیدھ سیدھ سوال یہاں سے آنے کے چانس زیادہ ہوتے 560 580 میں سے کم از کم ایک اور اکثر دونوں کے ہی پیپر میں سوال آرہے ہوتے ہیں جو چپٹر 14 سے آیا ہے تو ٹیکنیکلی کچھ ایسے چپٹر ہیں جن سے گیم اٹھ جاتی ہے جب ایک سبجیکٹ بڑھا ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کونسے ایریا پہ فوکس زیادہ کیا جا سکتا ہے آخری ٹائم پہ رادر میں آپ سے کہوں ہر سبجیکٹ ہر چپٹر لکھ کے کریں بہت اچھی طرح تیار کریں نہیں اس وقت ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا کہ کونسے چپٹر کو زیادہ انٹیلیجنٹ پلین کیا جا سکتا ہے میں نے بھی جو ریویجن کلاس کا سکیجور بنائے وہ اس طرح سے بنایا ہے کہ تقریبا ہر دن پہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے جیسے آج چپٹر ون کا بیسیک ایریا وہ بھی کور ہو جائے گا تو کمپنی ایک کا پورشن بھی ساتھ میں کور ہو رہا گا انشاءاللہ اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں گریڈ اے گریڈ بی گریڈ سی گریڈ ڈی نئی سکیم کے یہ دو پیپرز ہیں تو ہمارے پاس جو پرانا نیلیسز ہے وہ شاید اتنے اچھے ریزلٹس جنوریٹ نہ کر کے دے رہو ہمیں اس سے اتنا بن رہا ہے جس میں چیپٹر 1 2 اور 13 آ رہے پھر جو چیپٹر 3 ہے چیپٹر 3 کی گریٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا سٹینڈر 230 جو کبھی کو بار پوچھتے ہیں تو میں اس کو negligible count کرتا ہوں چیپٹر 3 7% 14 15 % آئی کے پوچھ رہا ریپورٹ والا آئی کے اپنے دس سے پندرہ نمبر آسطا تیرہ پرسنٹ پندرہ چودہ اٹھارہ 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 آٹھ کبھی کم کبھی زیادہ اس کی ایوریج اس لئے بھی خراب ہوئی کی بیچ میں دو تین ایسی ایسی ایٹمٹ ہیں جس میں آئی کی اپنے غلطی سے اس لئے بس میں نہیں ڈالا تھا ورنہ یہ تقریباً پندرہ سولہ پرسنٹ کے آس پاس ہوتی تو گریڈ کیس آپ سے دیکھیں یہ انیلسیس بنتا ہے لیکن نئی سکیم کی دو اٹیمٹ ہیں جو زیادہ ریلیونٹ ہیں اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو چھالیس اور اٹھالیس نمبر اس سارے کچرے میں سے آیا ہے اور ریمیننگ آپ کے چند سیلیکٹی چپٹرز ان میں سے چون نمبر ادھر آیا ہوگا اور باون نمبر ادھر آیا ہوگا تو آدھا پیپر کم دکھت والا ہے done اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں جب ایکسل پر ایک شیٹ موجود ہے تو دل کرتا بندہ سوٹ کر لے سگنیفیکنس کے حساب سے چپٹر 14 complete اب اس میں میں نے سائی چیزیں ایٹ کر دی ہیں 21% آف دا اوسط پیپر پیچھلے پیپر سینتیس نمبر کا اکیلے ایک چپٹر سے چپٹر فورٹین سے جب وہی چپٹر ہے جس کو دو دن میں توڑ پڑھیں گے ریویجن کلاس میں بھی حالان کہ پہلے ہی بڑی کم ہے لیکن یہ چپٹر بہت امپورٹن ہے چپٹر 3 آف ستن 14% پیچھلے دو پیپر میں 20 20 آرہ ہے تو اگر میں صرف یہ دو چپٹر اٹھا کے دیکھ لوں ستا 57 نمبر آپ کا چپٹر 3 یور 14 سے بند رہا تو بندے کو گیم سمجھ آجاتی ہے کہ میں نے کس طرح سے action کرنا ہے چیزوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے then چپٹر نمبر 5 جہاں سے کنٹرول آسطن 12% کوڈ آسطن گیارہ پرسنٹ ایکسٹرنل کنفرمیشن اب اگین یہ چپٹر 9 کا ایک ٹوپک ہے اگر میں دونوں کو جوڑ اور اس کو ملا کے تو تقریبا یہ آٹھ پرسنٹ بن جاتا ہے چھے اور پانچ پرسنٹ چپٹر نمبر سکس موڈ پہ کبھی اگزم سے پوچھنا شروع جاتا کبھی ایک ایک ایٹم چھوڑ کے پوچھنا شروع کر دیتا پچھلی دونوں ایٹمٹ سے آرہے تو جو سیانے ہیں وہ اس طرح سے آپ کو بتائیں گے ایسے کریں گے پھر یوں ایرو دکھائیں گے پھر ایرو دکھائیں گے پھر کہیں گے ایک ایٹمٹ کا گیپ ایک ایٹمٹ کا گیپ دو ایک ایٹمٹ کا گیپ اب ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے تو یہ کوئی وہ نہیں لیکن بہرحال ہمیں سمجھ آ گیا کہ چیپٹر سیکس ایمپورٹنٹ ہے لیکن یہ تھوڑا سا ہیپ ہیزرٹ ہے اوسط ایک ایٹمٹ میں آرہا تو ایک ایٹمٹ میں نہیں بھی آرہا اور پچھلی دو ایٹمٹ میں آیا ہوئے غلط لوگوں سے دور رہنے آپ نے بہتر پرسنٹ آف پیپر چیپٹر فورٹین تھری فائف تھرٹین نائن اور سکس ایک دو تین چار پانچ چھے چیپٹر میں سے بہتر پرسنٹ پیپر پیشلی دو ایٹمٹ میں اگر میں پیشلی پانچ ایٹمٹ بھی دیکھ لوں نا چھے آسی چھے آسی ستتر تر آسی سکسٹی سیسٹی آج بڑی موٹیویشن ہو جاتی جب کرنے لگتے ہیں تو حالت خراب ہوتی لیکن آج لگ رہا آگ لگا دیں لڈ مچا دیں خیر very important چار چپٹر یعنی ان کے بعد چار چپٹر بنتے ہیں چپٹر 1 2 11 12 interestingly یہ بڑے آسان چپٹر سارے 1 2 11 12 آسی 18% یہ 18 بہتر کو جوڑیں یہ یہاں سے آگے تو لوٹی ہو جائے گی سو ترانوے اکانوے ستانوے نوے اکانوے پچانوے چار اور چھے دس چپٹر میں سے 90% پر پر تو گیم پلین سمجھا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے کونسی جگہ تھوڑا سا کم توجہ کرنی ہے کونسی جگہ تھوڑی سی زیادہ توجہ کرنی ہے توجہ تو ہم نے ار طرف کرنی ہے تو سیلیکٹیف سٹیڈی نہیں کرنی فوکس سٹیڈی کرنی ہے پڑھنا سب ہے لیکن زیادہ توجہ کچھ زیادہ جگہ پہ دینی ہے چپٹر بائی چپٹر اپروچ یہ اب آج سب سے ایزیلی سمجھانے والی چیز ہے آپ نے پورا سلیبس پڑھ لی ہے اب آپ کے لیے ذرا ایزی ہو جائے گا جنہوں نے کسی اور کتاب سے پڑھا ہے میں تھوڑا سا ایڈنٹیفائی کر دوں گا کہ اس میں کون سے چپٹر میں کیا کہہ رہی آز ہیں تاکہ آپ اس کو وہ کر سکیں تین کیٹیگریز بنی ہوئے نالج بیس اپلیکیشن بیس اور میکس ایک گمان یہ ہے کہ آڈٹ کا پیپر سارا لوجیکل ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ سارا پیپر رٹا ہو پیپر میں برٹے اور لوجیک کی میکسنگ ہوتی ہے نارملی فورٹی سکسٹی نارملی ایک عوصت آڈٹ کا پیپر چالیس ایک نمبر کا سیدھا سیدھا ہوتا ہے بیچ بیچ میں اگر آپ ڈھونڈتے ہیں اصل میں وہ بڑے بڑے سوالوں کی بیچ میں دو تین لائنوں کا سوال نہ وہ اگنور ہو جاتا ہے وہ بڑے بڑے سوال دیکھ کے لوگ اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے سوال میس ہو جاتے ہیں ہم لاس دے انشاءاللہ جو بونس سیشن ہے اس میں میں پھر آپ کو پورے پیپر کی بھی شکل دکھا رہا ہوں گا انشاءاللہ کہ پورے پیپر میں کون کون سے ٹاپک زیادہ آ رہے ہیں آپ نے پیپر کے پہلے آر میں کیا کرنا ہے دوسرے آر میں کیا کرنا ہے تیسرے آر میں کیا کرنا ہے آرڈٹ کا ایگزیمنر کافی اوپن ہے مطلب ہمیں آپ کو کبھی بھی یہ نہیں پتا کہ ڈیفر ٹیکس لازمی آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ایفر ٹیکس لازمی آئے گا مجھے بتا کہ ریپورٹ کا سوال لازمی آئے گا تو میرا پیپر کافی پریڈکٹیبل ہے اس سے محبت کریں جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ اس کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں جو بے وفاہ وہ اتنی محنت کر کے بھی نہیں کابو آتا اس سے آدھی محنت اس پہ کر لیں یہ پاس ہو جائے گا چلے اللہ کرے چیپٹر ون نولیج بیس اور اپلیکیشن بیس کا مطلب ہے پیور لوجیکل پیور رٹا اور یہاں پہ مکس میں مطلب ہے کہ اسی چیپٹر کا سوال کبھی رٹا آجاتا ہے کبھی لوجیک یہ ہے ایک پارٹ رٹا ہوتا اور ایک پارٹ لوجیک تو اگر میں پیور رٹے والی بات دیکھوں تو چیپٹر ون سارا سوائی یونٹ 3 کے کمتی لوگے جو کسی اور کتاب سے پڑھیں آئیے سے 200 اور بیسکس آف آڈٹ سارا کا سارا کریمیگ بیسٹ چیپٹر 2 سارا چیپٹر 3 کا پہلا یونٹ پلیننگ یعنی کے آئیے سے 300 اور پانچوا یونٹ not for profit اورگنازیشن سیدھے سیدھے سوال چیپٹر 4 سارا یونٹ سارا چپٹر سوائے یونٹ 3 کے سیمپلنگ آئیے سے 530 چیپٹر 5 سارا کا سارا سٹیٹ فورد چیپٹر 7 سارا سوائے ریشوز کے سٹیٹ فورد سوائے وہ جو انپی انیلیٹکس ہے چیپٹر 8 سارا سٹیٹ فورد چیپٹر 9 505 ایکسٹرنل کنفرموشن کو چھوڑ کے باقی سیدھا سیدھا چیپٹر 10 سیدھا سیدھا چیپٹر 11 اور 12 میں سے سیدھے سیدھے سوال چیپٹر 13 کا پہلا یونٹ فنڈامنٹل پرنسپل سٹیٹ ناللیج بیس سوال چیپٹر 14 کمتی لوگ کے مطابق آڈٹر کے اپوائنٹمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے کالفکیشن اس کے اوپر تفسرہ چیپٹر 3 کا رسک اسیسمنٹ یہ پیور لوجیکل ہوتا ہے اگر اس میں سے کبھی سوال ہے بہت ہی کم سوال پوچھتے ہیں لیکن پوچھیں تو وہ پیور لوجیکل ہوتا ہے چیپٹر 13 میں کونسپچول فریم ورک ہر دفعہ خاص پیٹرن کا سوال ہوتا ہے یہ بتاؤ یہ سیچ ویشن ہے کیا پروبلمز ہیں کیا تھریٹ ہیں کیا سلوشنز ہیں 705 706 اپینین کا سوال یہ چار ہمیشہ لوجیکل ہیں جس میں سے یہ ہمیشہ آتا ہے یہ ہمیشہ آتا ہے ان دو میسے کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے یہ زیادہ تر آتا ہے کبھی کبھی مس ہوتا ہے یہ زیادہ تر مس ہوتا ہے کبھی کبھی آتا ہے یعنی اگر ٹاپک ہیں جو جنونلی لوجیکل آتے ہیں جس میں صاحب کو ہوگا کہ جب سوال آئے گا وہ ہمیشہ لوجیکل سوال ہوگا ایون کمتی لوگ میں سے بھی کبھی کبار ایک آد رٹا بھی آیا ہے لیکن میں اس کو اتنا ایم میں ٹی ایل ہے کہ میں اس کی وجہ سے وہ اپینین خراب نہیں کر رہا مکس میں فراڈ فراڈ میں سے لوجیکل سوال آتے لیکن اکثر اس کا ایک اور پارٹ ہوتا ہے جو کہ رٹے والا ہوتا ہے سیمپلنگ کبھی موڈ ہوتا ہے سیدھا سوال دیتے ہیں کبھی موڈ ہوتا ہے تھوڑی سی سی سیچویشن بناتے ہیں خاص طرح کا سوال ہونے وہ ہر دفعہ اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں چپٹر سکس کمپلیٹ چپٹر مکس ہے یا تو پیور رٹے والا سوال آ جائے گا یا پیور لوجیک والا سوال آ جائے گا مکسنگ نہیں ہوتی یا آر یا پار ہوتا ہے ریشو انیلسز کبھی سٹریٹ سوال بھی آ سکتا اور کبھی لوجیکل سوال بھی آ سکتا ہے ایکسٹرنل کنفرمیشن کبھی کبھی سیدھی سیدھی کچھ کنڈیشن پوچھ لیتے ہیں اور کبھی کبھی اس کا سیمپلنگ جیسا ایک ٹیبل سا بنا وہ ہوتا ہے اور ایک خاص پیٹرن کا ان دونوں کا سوال ہوتا ہے جو آتا ہے پانچسو ساٹھ ستر اسی موڈ کی بات ہے لوجیکل موڈ کی بات ہے رٹا تیٹینی کیون ٹائم آپ کسی بھی پیپر میں جا کے سب سے پہلے رٹے والے سوال ڈھون سکتا ہے اور رٹے والے تو دور کی بات ہے ہم پہلے دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے پھر لوجیکل کی طرف بھی جبائے نا تو لوجیکل میں بھی سٹینڈرڈز ہیں کوڈ آف ایتکس کا لوجیکل سب سے ہلکا لوجیکل ہے کمپنی لوگ کا لوجیکل سب سے ہیوی لوجیکل ہے سات سو پانچ سیریس کا لوجیکل درمیانہ لوجیکل ہے بٹ اس میں اکاؤنٹنگ کی نالج بھی ٹیسٹوری ہوتی ہے وہاں پہ کئی دفعہ ہم فلوپ ہو جاتا ہے یہاں تک چیزیں کلیر ہیں تھوڑا ساگی چلتا ہے بکس کونسی فالو کرنی ہے میں نے آپ کو بتایا آئیکیپ کی ایک اس میں کتاب ہوتی ہے جو کہ لوگ دیکھتے ہیں لیکن بہت جلدی اس سے بھاگ جاتے ہیں کافی لمبی چھوڑی کتاب ہوتی ہے اور لوگنا اتنی زیادہ چیز یاد نہیں رکھ سکتے تو اس میں نارملی جو ٹیچرز ان کی کتابیں زیادہ چلتی ہیں تو دو ٹیچرز نے زیادہ کام کی ہے اس میں میری اور آسف صاحب کی کتاب جو ہے وہ اس میں آویلیبل ہے مارکٹ میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ان دو میں سے کوئی ایک کتاب چوز کر رہے ہوتے ہیں جو بھی کتاب چوز کریں ایک ڈیسیئن پر چوز کریں آپ آئیڈیلی آپ اگر ایک ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں تو پھر اسی کی کتاب ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ایزی رہتا ہے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے آپ ایک ٹیچر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کتاب دوسرے کی وہ کر رہے ہوتے ہیں ایک آسف صاحب کا ایک ٹیچر میں پاس آیا کہتا ہے سر میں نے ادھر سے پڑھا آپ کی کتاب میں سے مجھے بتا دیں کہ ان کا یہ والا لیکچر کہاں گا ہے تو میں نے کہا جب آپ نے ان سے پڑھا ہے تو آپ ان کی کتاب یوز کریں تو اس نے کہا سر وہ مجھے ڈر لگتا ہے وہ آئی کیپ کی کتاب سے ملتی جلتی آپ کی کتاب ہے تو ایسا نہ ہوگے تو یہ اس طرح سے ہی نہیں ڈرنا اپنے ریلیونٹ ٹیچر نے جس طرح سے پڑھایا آپ نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے اکثر لوگ دو ڈھائی مہینے صرف یہی کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ یہ والا ٹاپک اس والی کتاب میں تو اس والی میں نہیں ہے تو اس والی میں تو اس والی میں نہیں ہے تو آئی کیپ کے پپر میں وہ سوال آ گیا تھا جو آسف صاحب کے اس چپٹر میں نہیں تھا وہ والا سوال آ گیا تھا جو عبدی صاحب نے اس چپٹر میں بتایا ہوا تھا تو وہ اس کمپیرزن میں ٹائم گزار دیتے ہیں بھائی کسی بھی ایک کتاب کو پکڑے ہیں دونوں کتابوں کی یوزر بڑے اچھے پرفارم کر رہے ہیں لیکن کتاب پر ٹرسٹ رکھیں یہ کوئی ایک کتاب ہونی چاہیے جو کسی ایک ٹیچر کی ہو مکسنگ نہ کریں ایسے نہیں کہ اچھا وہاں سے بھی پڑھ لیتے ہیں اس طرح سے نہ کریں اپنے اس پیٹرن کو لے کے چلیں تو آئی کیپ کی کتاب کو آپ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ اس میں کافی زیادہ کمپریینسیف لکھا ہے وہ پڑھنے سمجھنے کیلئے اچھا ہے لیکن یاد کرنے کے لئے پھر آپ کو کچھ ایسی کتابیں چاہیے ہوتی ہیں جس سے آپ اس کو ریزونیٹ کر سکیں کوئی بہت ہی ایکسپشنل کوئی سٹریٹیجی کسی ٹیچر کی بہت پسند آ جائے تو ادھر آپ تھوڑا سا اس میں ویریشن لے کے آ سکتے ہیں آپ کہیں گے نہیں یہ والی چیز تو مجھے صرف اس ہی ٹیچر کی سمجھ آئی ہے تو ٹھیک ہے پھر وہ اس کی کتاب وہ کر لیں لیکن میکسیمم جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ جس ٹیچر کے پاس ہے آپ اس کی کتاب کو یوز کریں یہ اس لئے اس وقت بتانا ضروری ہے کہ اس وقت سامنے دونوں طرح کی آڈینس موجود ہے بجائے اس کے کہ میں تھرو آوڈ اپنی کتاب کے پیٹرن سے پڑھاتا رہوں اور پھر آپ کہیں کہ سر نے شاید اس لئے ریویزن کلاس کرائیے کہ سر کہہ رہے ہیں میری کتاب پڑھو ایسا نہیں کرنا آپ اپنی ریلونٹ کتاب میں اس ریلونٹ ٹاپک کو ڈھونڈنے آپ کو وہ مل جائے گا done overall tips and techniques ساتھ دن والی بات اگر سمجھ آگئی ہے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کو اس میں اگر ساتھ دن والی بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے تو کوشش کریں یہ ساتھ دن ضائع ہی نہ کریں آپ خامخواہ دو گھنٹے کی کلاس اٹینڈ کریں گے پھر دو گھنٹے کی پاس پہ پہ ڈسکشن اٹینڈ کریں گے پھر اس کے پاس گھر جا کے کہیں گے آج تو بہت ہوگے اور ڈیٹ چلو میں کچھ اور سبجیکٹ اٹھاتا ہوں تو جو پڑا ہوگا وہ بھی فارق ہو جائے گا یہ ساتھ دن کسی طرح سے ہمارے نام کر دیں اتنا مشکل نہیں ہے آپ نے ان سبجیکٹ کو کتنی کتنا محبت کی ہے کتنا ٹوٹ ٹوٹ کے چاہائے ہیں تو اس غریب کو بھی تھوڑا سا اب اس کا حق بنتا ہے ریویجن کلاسز کے انڈ پہ میں آپ کو ایک سلائٹ دکھا رہا ہوں گا جس میں کوئی 44 اچھے سوال ہیں لکھ کے پریکٹس کرنے کے لئے پورے پندرہ چپٹرز میں اور ستن پر چپٹر تین بنتے ہیں لیکن کسی چپٹر میں زیادہ ہوں گے تو کسی میں کم بھی ہوں گے ان ریویجن کلاسز کے بعد آپ نے اگر کبھی پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے بس وہ رائٹنگ میں ان چند سوالوں کو پریکٹس کر لینا ہے تاکہ آپ کا تھوڑا سا لکھنے کا بھی ایک فنومنہ ڈیویلپ ہو دن تو اوورال ٹیکنیک میں بس یہ ہے کہ کلاسز تب لیں جب آپ واقعی ارادہ رکھتے ہوں کہ آپ نے یہ ساتھ دن لے کے چل رہا ہے اور آج کی کلاس تو آپ لے بیٹھے فس گئے تو آپ صرف چھے مشکل دن رہے گئے کہ آج کا دن بھی ذرا ابھی وہ جاری ہے تو یہاں تک باتیں سمجھا رہی ہیں کوئی پیٹرن سے ریلیٹیڈ کوئی کنفیوزن کوئی بات کوئی چیز جو آپ کہیں کہ نہیں سمجھ آ رہی کوئی چیز جو زیادہ سمجھ آ گئی واہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے یعنی کہ ایک سلائیڈ شو بند ہویا تو اس نے دوسرے میں خود ہی انٹر کر لیا پیسے خرچیں تو کتنی مزید کی مشینیں آ جاتی ہیں خیر اگین نہیں ہے مطلب آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ نے کوئی کنفیوزن جب ہم نے باتیں کی ہیں کوئی پریشان نہیں ہے آل کلیر پڑھائی شروع کریں آج کا ٹارگٹ ہمارا اورینٹیشن کے بعد کیونکہ اورینٹیشن بڑی ضروری ہے مائنڈ بنانا بڑا ضروری ہے آپ کو ایک دفعہ بتانا ضروری ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے میرے سبجیک کے ساتھ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ ان کے ساتھ نہیں کیا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ میرے سبجیک کے دل پر چوریاں چلائی ہیں اس میں سے ٹائم نکال کے آپ نے اس کو دیئے اب یہ سبجیکٹ ڈیزرف کرتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے میں آپ کو بتاؤں آخری تین پیپروں میں اگر ایک بچہ کہتا ہے کہ میرا ایک پیپر رہتا ہے میں اسے کہوں گے ایک نٹ رکھ جاؤ میں کیسے کروں آرڈٹ سر آپ کو کیسے بتا لگا تو یہ آخری پیپروں میں سب سے زیادہ رکنے والا گروپ بی کا جو رکنے والا پیپر ہے وہ آرڈٹ ہے وہ ایف آر ٹو نہیں ہے سرپرائزنگلی وہ ایم ایف ای نہیں ہے حالانکہ ایم ایف ای ہونا چاہیے نہ وہ ایم ایف ای نا ایف ای ٹو ہے کیونکہ آپ اس کو پرفارم ہی اتنا کرتے ہیں پریکٹس ہی اتنا کرتے ہیں تو گروپ بی میں آپ کا جب کالفکیشن فستی ہے جب آپ کے آرڈٹکلز میں انٹری رکھتی ہے تو وہ اس آرڈٹ کی وجہ سے رکھتی ہے تو یہ والا کام نہیں ہونے دینا ڈن اگین دس منٹ کی بریک جس میں جلدی سے نماز بھی پڑی جا سکتی ہے اور آپ مجھے دوبارہ سننے کے لیے جو ہے وہ ایزی بھی ہو سکتے ہیں ہاں نماز کا ٹائم نہیں میں اصل میں اثر کی اگر آپ کی کسی کی ہاں مطبق یہی ہے کہ ہر کسی کی اپنی روٹین چل رہی ہوتے ہیں میں اس وقت مغرب نہیں میں اثر کی بریک دے رہا ہوں مغرب کی تو مطبق جب میں چھ بجے کے قریب چھوڑوں تا پانچ پینٹالیس کے آس پاس وہ ہے تو آزان کے بعد دس منٹ تک میں پانچ پچپن پہ انشاءاللہ آپ کو چھوڑ دوں گا اس وقت میں مغرب نہیں میں اس وقت اثر کی بات کر رہا ہوں اثر کی اگر کسی کی رہتی ہو تو یا اگین مطلب ضروری نہیں ہے مطلب اس بریک کا یہ فورس مطلب نہیں ہے کہ آپ لازمی نماز پڑھیں اگر آپ تھوڑا سا سانس لینا چاہیں باہر جا کے سانس لے کے واپس آ جائیں تو مجھے دوبارہ برداشت کر سکیں گے میں پھر پڑھانا شروع ہوں گا پچاس منٹ تک اور ریویجن کلاس والی پڑھائی زیادہ تگڑی ہوتی ہے پچاس منٹ پہ دوبارہ کھٹے ہوتے ہیں اور کہانی کو اس سے آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ پہلے کہ میں زدہ ڈسکلوجر دے جاؤں لین جی کہانی کو شروع کرتے ہیں چپٹر ون is all about audit auditor کون ہے audit کسے کہتے ہیں assurance کسے کہتے ہیں کون کون audit کر سکتا ہے کون کون audit نہیں کر سکتا تو اس چپٹر کو ہم دو سو میں ڈوائیڈ کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں basics of audit جو کہ is a 200 ہے اور پھر ایک ڈسکشن ہے ہماری company law کی کہ companies act auditor کے بارے میں کیا کہتا ہے تو سب سے پہلے concept and need for audit and assurance میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہاں audit کا مطلب ہے جانش پڑھتال چیک کرنا verify کرنا اگر سادہ لفظ audit کا مطلب ہم دیکھیں گے تو audit کا مطلب ہے کسی ہوئی چیز کو چیک کرنا کہ وہ صحیح طریقے سے ہوئی ہے یا نہیں for example اس کمرے کا audit ہو سکتا ہے کہ کیا یہاں پہ بچوں کی کلاس ہو سکتی ہے ہم ابھی ریٹی ریجسٹر کروا رہے تھے تو نمائندے آئے فرم کے جن کو آئی کے اپنے کہا تھا جی آپ نے ہمیں report دینی ہے کہ بتائیں وہ لوگ ریٹی کے طور پر ہو سکتے ہیں یا نہیں تو انہوں نے آکے کمروں کو دیکھا کرسیوں کو دیکھا ہمارے arrangement کو دیکھا تو یہ ساری جانش پڑھتا بھی انہوں نے کہا ہم audit کر رہے ہیں تو audit جو ہے کسی بھی چیز کو چیک کرنے کو کہتے ہیں تو عام زمان میں audit کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو چیک کرنا لیکن ہمارے اس paper میں audit کا مطلب تھوڑا سا different ہے financial statements کو چیک کرنا ہمارے paper میں audit کہلائے گا اور ہمارے paper میں کسی بھی چیز کو چیک کرنا assurance کہلائے گا assurance بڑا word ہے اور audit چھوٹا word ہے تو audit basically accounts کو چیک کرنے کا مطلب ہے اگر میں جیسے سادھا مطلب پوچھیں گے audit کا تو میں کہوں گا accounts کو چیک کرنا audit کھیلاتا ہے یعنی کہ ایک official examination جو accounts کا ایک entity کے جب ایک auditor کرتا ہے تو اسے audit کہتے ہیں entity بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے entity کسی بھی business کو کہتے ہیں کسی بھی setup کو کہتے ہیں چاہیے even وہ not for profit اداری کیوں نہ ہو تو کسی بھی ادارے کے کسی بھی business کے کسی بھی setup کے accounts کو چیک جب ایک auditor کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں audit لیکن ہم technical definition کی طرف آئیں گے تو main objective audit is enable an auditor to convey an opinion auditor کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ ایک opinion دے سکے کس چیز کے بارے میں کہ کیا financial statement of entity are prepared according to applicable financial reporting framework یعنی کہ ایک auditor آکے accounts کو دیکھ کے یہ بتا سکے کہ کیا یہ accounts financial statements جو بنیوی ہیں کیا یہ framework کے مطابق بنیوی ہیں یعنی اگر accounts دیکھیں اور accounts بنانے والے نے اپنی پسند سے accounts بنائے ہوئے ہیں تو وہ اچھے accounts نہیں ہیں اچھے accounts ہوئے ہیں جو کسی standard کے مطابق بنے ہو تو auditor کا main کام کیا ہے وہ accounts کو دیکھتا ہے standards کو دیکھتا ہے standards کیلئے جو بڑا word استعمال ہوتا ہے applicable financial reporting framework وہ financial reporting framework دیکھتا ہے ان کے accounts دیکھتا ہے ان accounts کو چیک کرتا ہے کہ کیا یہ اس کے مطابق بنے ہوئے ہیں اگر بنے ہوئے ہیں تو وہ ایک assurance report دے دیتا ہے تو audit کا main purpose ہے financial statement کو چیک کریں کہ کیا وہ financial reporting framework کے مطابق ٹھیک سے بنی ہوئی ہیں یا نہیں بنی ہوئی ہیں یہ بات سمجھائی then audit کے کیا فائدہ ہیں سیدھی سی بات ہے اس کو ignore کر کے اگر ہم آپس میں بھی دیکھیں اگر ایک ادار ایک audit ہوئے ہے تو ظاہر اس کی governance بہتر ہو جائے گی وہاں کے control store سے improve ہو جائیں گے auditor کو اعتراض نکالے گا اسے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا auditor جو ہے وہ جب audit کرے گا تو ہمارے accounts پر لوگوں کا بھروسہ بڑھ جائے گا investor invest کرنے سے پہلے دیکھے گا auditor نے report دیا وہ کہے گا اچھی کمتی ہیں employees کا بھروسہ اپنے دارے پر بڑھ جائے گا directors کو یہ حوصلہ ہو جائے گا کہ ہماری company جو ہے وہ نیچے جو ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں تو statutory requirement ہم پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس پر انہیں حوصلہ ہو جائے گا non statutory requirement for example ہماری governance اچھی ہے یا نہیں ہے ہمارے controls اچھے ہیں یا نہیں ہے تو وہ ساری چیزوں پر ایک اچھا حوصلہ مل جاتا ہے کہ financial statements reliable ہیں بنانے والوں کو feedback مل جاتا ہے governance والوں کو feedback مل جاتا ہے investor کو support ہو جاتی ہے تمام users of the financial statement tax والوں نے financials کو دیکھنا ہے کہ ہاں بھئی آپ کا کتنی income کتنا expense تھا ان کو بھروسہ ہو جاتا ہے کہ کسی سیانے chartered accountant نے اس کو چیک کیا تو صحیح تو ہوگا تو audit کے بہت سارے فائدے audit کے اندر ہم different concepts دیکھتے ہیں true and fair view, materiality اور stewardship true and fair جب ہم بات کرتے ہیں تو accounts true اور fair ہونے چاہیے true کا مطلب ہے amount wise ہی ہونے چاہیے fair کا مطلب ہے presentation بہتر ہونے چاہیے یعنی accounts میں اگر non current assets میں furniture 15 لاکھ کا تھا اور 15 لاکھ ہی لکھا ہے تو یہ true ہے لیکن اگر current assets میں دکھا دیا furniture دکھایا 15 لاکھ کا ہی تو true تو ہے fair نہیں ہے تو true and fair ہم بات کریں گے تو true کا تعلق ہے amount کے ساتھ اور fair کا تعلق ہے presentation کے ساتھ تو auditor نے صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ accounts صحیح ہیں یا نہیں اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہیں اور کیا یہ users کو صحیح سے present کر رہے ہیں کیا company کا ایک view بہتر آ رہے ہیں تو وہ true and fair پھر materiality کا وہی concept ہے جو accounting سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک خاص level سے اوپر کی amount جس پہ ایک user پریشان ہو سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے تو materiality خاص level سے بڑی ہوئی amount ہے تو auditor بھی جب audit کرتا ہے تو وہ materiality کو ذہن میں رکھتا ہے کہ خاص level سے بڑی ہوئی amount پہ اتراز کرے گا اور خاص level سے نیجے کی amount پہ وہ پریشان نہیں ہوگا اس پہ extended ہم لوگ پڑھتے ہیں آگے chapter 3 میں جا کے انشاءاللہ stewardship کا concept کتاب نے استعمال کیا stewardship کا مطلب ہے ادارے کے چلانے والے ادارے کے رکھوالے ادارے کا وہ جو control جن کے ہاتھ میں ہے بحری جہاز کا وہ جو پیہ جز بندے کے ہاتھ میں ہیں ہوائی جہاز کا جو pilot ہے یہ basically stewards ہوتے ہیں steward کا مطلب ہے جو ادارے کو ایک set up کو چلا رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ stewards نے اپنا کام اگر صحیح سے کیا ہو تو ادارہ اچھا ہوگا اور جب ہم audit کریں گے تو ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ یہ ادارہ صحیح سے کام کر رہا ہے تو یہ بڑے general سے concept ہے اور اس level پہ اتنی mature ہو کے شاید اب اتنی ان چیزوں پہ بہت زیادہ details ہمیں discussion کی ضرورت نہیں ہے assurance ہمارے paper کا نام ہے audit and assurance اور میں اکثر ایسے کہتا ہوں کہ ہمارے paper کا نام ہونا چاہیے audit اور تھوڑی سی assurance گنتی کے دو صفحے پہ assurance پہ بات کی اور باقی بات ہی نہیں کی خامخواہ paper کا نام بڑھا کے auditing and assurance کر دیا اچھا پالا خالی audit ہو سکتا تھا اس کا نام assurance کسی بھی قسم کی تسلیم میں نے کہا ہمارا کمرہ دیکھیں گے iqf والے اور کہیں گے ہاں بھئی اس کمرے میں glass ہو سکتی ہے ہاں بھئی آپ کی لیب ایسی ہے کہ واقعی آپ لوگ ریٹی ریجسٹر ہو سکتے ہیں آپ کا setup ایسا ہے کہ آپ لوگ ریٹی طور پر ریجسٹر ہو سکتے ہیں یعنی کہ ان کو تسلیم ہو گئی کس نے تسلیم دی ایک audit firm آئی جس نے ایک service provide کی کہ ہاں بھئی یہ انہوں نے جو کیا ہے اور انہوں نے جو report دی تھی وہ assurance کی report تھی کہ ہاں بھئی یہ لوگ واقعی صحیح کام کر رہے ہیں اور یہ اس قابل ہیں کہ ان کو ریجسٹر کیا جا سکتا ہے assurance کسی بھی چیز پر ہو سکتی ہے اس کمرے میں glass ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی مطبق ہم چونکہ ہم لوگوں نے اصل میں تو march end کے لیے چیزوں کو تیار کرنا تھا اب ہم نے ہنگامی بنیادوں پر ایک کمرے کو اس طرح سے کرنا تھا کہ چلو revision class میں اگر بچے آئیں تو ان کو ہم صحیح سے اگر بچے آجائیں مطبق ہم نے احتیاطاً 3-3 bench کے سیٹ بھی رکھ دیئے کہ اگر بچے آگئے ہیں لو جی تو آپ نے کیمپس میں بلالیا جگہ تو ہے نہیں یہاں پہ تو یہ کیمپس کیا بچوں کو سرف کر سکتا ہے نہیں یہ ایک ایشورنس ہے کل کو گورنمنٹ اچانک سے کہہ دیتی ہے جی کووڈ پھر سے پھیلنے لگا اور ہم کووڈ کے دنوں میں ان کالجز کو اجازت دیں گے جو کووڈ کمپلائنٹ ہوں گے تو پھر اب کیا ہوگا گورنمنٹ ہمیں کہے گی کہ جی آپ کووڈ کی روز فالو کرتے ہیں ہم کہیں گے سا فیصد ظاہر ہے ہم یہ تھوڑی کہیں گے نہیں ہم گندے لوگ ہیں ہم کووڈ کی روز نہیں فالو کرتے ہیں وہ تو فوراں سے کالج بند کر دیں گے تو ہم انہیں کیا کہیں گے کہ ہم کووڈ کی روز فالو کرتے ہیں تو پھر وہ انڈیپینڈنٹ مندہ بھیجیں گے کہیں گے ذرا جاؤ چیک کر کے آؤ ہمیں ایک اشورنس ریپورٹ دو کہ کیا یہ ایس بی آئی والے کووڈ کی روز کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں تو اگر وہ کووڈ کی روز فالو ہو رہے ہیں یعنی یہ چیک کر کے جب ریپورٹ دیں گے تو وہ آرڈٹ ریپورٹ نہیں کہلائے گی اشورنس ریپورٹ کہلائے گی چونکہ آرڈٹ تو ہم نے مختص کر دیا ایک سپیسیفک چیز کے لیے آرڈٹ کس چیز کے لیے مختص کر دیا فانینشل سٹیٹمنٹس کو چیک کر کے سٹینڈرز کے مطابق جب ایک بندہ کہے گا کہ یہ فانینشل سٹیٹمنٹ تو انفیر وی دیرہی ہیں اس کو آرڈٹ کہیں گے تو اشورنس کی سینکڑوں ہزاروں اگزیمپلز میں سے ایک اگزیمپل کا نام آرڈٹ ہو گیا اب آرڈٹ میں کس قسم کی اشورنس ہوتی ہے اشورنس کی تین لیول ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ایبسلوٹ اشورنس ایک کو ہم کہتے ہیں ریزنبل اشورنس ایک کو ہم کہتے ہیں لیمیٹڈ اشورنس ایبسلوٹ اشورنس کا مطلب ہے سو فیصد اشورنس آپ کہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ یہ سارے فانینشل بلکل پرفیکٹ بنے ہوئے ایبسلوٹ اشورنس کا مطلب ہے آپ بلکل بھی ڈاؤٹ نہیں رکھ رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سو فیصد یہ چیز ایسے پھر سیکنڈ لیول پر آتی ہے ریزنبل اشورنس ہائی اشورنس ہے لیکن ایبسلوٹ اشورنس نہیں ہے آپ کہتے ہیں مائی اوپینین تھنگز آر بیٹر آپ یہ نہیں کہتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایبسلوٹ والا آپ کہتے ہیں تھنگز آر بیٹر آپ ایک ہائی اشورنس دیتے ہیں لیکن پرفیکٹ اشورنس نہیں دیتے پھر ایک درمیانی اشورنس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں موڈریٹ نیگٹیو یہ اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دیکھا ہے ہمیں کوئی غلط چیز نہیں ملی ایبسلوٹ میں آپ کہتے ہیں میں قسم کھا کے چیزیں ٹھیک ہیں ریزنبل میں آپ کہتے ہیں میرے خیال میں چیزیں ٹھیک ہیں اور لیمیٹیڈ میں آپ کیا کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کے چیزیں غلط ہیں جتنا میں نے دیکھا ہے تو یہ depend کرتا ہے آپ کو پیسے کتنے ملیں یہ depend کرتا ہے آپ نے اسائیمنٹ کونسی کرنی ہے ہماری کتاب نے ہمیں ایک بات سمجھا دی کہ خبردار تم لوگوں نے ایبسلوٹ اشورنس کبھی نہیں دینی ہماری فیل میں ایبسلوٹ اشورنس دینا منع ہے سختی سے منع ہے آپ ایبسلوٹ اشورنس نہیں دے سکتے ریزنیبل اشورنس دے سکتے تو audit نامی اسائیمنٹ میں ہم جو اشورنس دیتے ہیں وہ ریزنیبل اشورنس ہوتی ہے پھر ہمارے اس لیبس میں ایک اور چھوٹی سے اسائیمنٹ کا ذکر ہے جس کو ریویو کہتے ہیں ریویو میں ہم دیتے ہیں limited اشورنس negative اشورنس یعنی کہ اگر میں audit کی اشورنس کی بات کروں تو یہ high اشورنس ہے لیکن absolute اشورنس نہیں ہے ہم positive form میں opinion دیتے ہیں انہار opinion financial statements are true and fair اور جب ہم limited اشورنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم negative opinion دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں میرے خیال میں چیزیں ٹھیک ہیں آپ کہتے ہیں میرے نہیں خیال کی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں nothing has come to our attention ہمیں ایسا کچھ نہیں بتا لگا that causes us to believe جس سے ہمیں ایسا لگے کہ accompanying reasonable moderate اس کی typical دیسی example یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی میرے سے میرے بھائی کے بارے میں پوچھیں ہاں بھئی وہ سچا آدمی ہے یا نہیں میں بھائی کے ساتھ اتنا time گزار رہا ہے میں بچپن سے اسے جانتا ہوں تو ہو سکتا ہے میں کہوں ہاں بھائی میں قسم کھا کے کہتا ہوں سچا آدمی ہے میں شاید absolute assurance ریزنیبل assurance یہ ہوگی کہ میرے سے کوئی ایسے cousin کے بارے میں پوچھے جس کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں بٹ اتنا perfectly نہیں جانتا جتا ہمتے بھائی کو جانتا ہوں تو میرے سے کوئی پوچھا ہاں بھائی کیسا آدمی ہے میں کہوں گا میرا خیال میرا گمان یہی ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے ریزنیبل assurance میرے سے کوئی ایسے تو میں کہوں گا جتنا میں اسے ملا ہوں مجھے apparently ان ملاقاتوں میں تو اس میں برای نظر نہیں آئی میں نے یہ نہیں کہا وہ اچھا آدمی ہے میں نے قسم کہا کہ بھی اچھا آدمی نہیں کہا اور میں نے میرا خیال گمان ہے اچھا آدمی بھی نہیں کہا کیونکہ مجھے اتنا پتہ ہی نہیں ہے میں اتنی assurance کیسے دوں تو میں لے گیا limited assurance پہ چھوٹی assurance negative assurance اور کیا negative assurance دی میرا نہیں خیال کہ کوئی گھڑ بڑ ہے میں جتنا ملا ہوں مجھے غلطی نہیں ملی nothing has come to my attention میرے knowledge میں ایسی کوئی چیز نہیں جس سے مجھے لگے گھڑ بڑ ہے تو میں کہوں گا جتنا میں اسے جانتا ہوں مجھے apparently اس میں کوئی برائی نہیں دکھی اس کا یہ مطلب نہیں برا نہیں مجھے برائی نہیں دیکھی یہ limited assurance اور negative assurance آپ یہ نہیں کہتے چیز positive آپ کہتے ہیں negative نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے done جب ہم assurance کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑی مزید دسکشن ہوتی assurance کے پانچ elements پر assurance کے پانچ elements یعنی کہ subject matter یعنی کہ third party relationship ایک criteria evidence اور assurance report میری example آئی کے اپنے کہا بتائیں sbi ری ای تی کے طور پر register ہو سکتا یعنی ہو سکتا اور ایک فرم نے ان کو assurance report دی تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ مدہ کیا subject matter مدہ یہ کہ کیا sbi ایک ری ای ہے ہے یا نہیں کیا یہ sbi register ہو سکتا ری ای ٹی کی طور پہ یا نہیں تو چیک کس کو کرنا ہے sbi کو کالج کو چیک کرنا ہے یہ مدہ ہے criteria کیا ہے کیسے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہے اچھا ہے یا برا ان کے کچھ rules ہوں گے اتنے کمرے ہونے چاہیے اتنی کرسی ہونے چاہیے اتنے کمپیوٹر ہونے چاہیے اتنی space ہونے چاہیے کمرے میں اتنی space ہونے چاہیے فیکلٹی روم ہونے چاہیے کامن روم ہونے چاہیے فلانا فلانا انہوں نے اپنے کچھ criteria بنائے ہوں گے criteria meet کیا evidence جب فرم والے آئے انہوں نے criteria دیکھا criteria تھا کہ کمرے میں 20 کرسی ہونے چاہیے کم اس کم کمرے میں آیا کمرے میں اسے 60 کرسیاں نظر آئیں اس نے کلو میرا criteria کم اس کم 20 پورا ہو گیا college میں لیب ہونی چاہیے گیا لیب ملی لیب کو آنکھوں سے دیکھا evidence کمرے میں آکے کرسیوں کو گنا evidence evidence کیا ہے جب آپ criteria کو subject matter پر 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 criteria کو سب جب compare کرتے ہیں تو اس evaluation کو کہتے ہیں evidence وہ report جو اس نے منع دی جو آئی کیا پر لے کے جائے گا اور بتائے گا ہمیں پھر اس کے بعد ریجسٹر کرے گا اس میں تین parties involve ہیں ایک ہم اس بی آئی جنہوں نے جو ذمہ دار ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہمارا college اس قابل ہے کے register ہو ہم responsible party ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا college اس قابل ہے کہ register ہو practitioner وارڈ فرم والے جنہوں نے آکے وہ کہا یہ ہم کیوں کر رہے ہیں اپنے college کو ریجسٹر کر رہے ہیں ہمیں پیسے دینے کا شوق ہے نہیں اس سے کیا ملے گا ہمیں کس کو فائدہ ہے student آکے ہمارے college میں پڑ سکے گا کیونکہ اس کو ری ٹی میں پڑ ری جیسٹر ادارے میں پڑ کانفیڈنس سے پڑ ہنڈ آن کورس کر سکے گا باقی ساری چیزوں میں سنگ ہو سکے گا تو انٹینڈیڈ ڈیوزر وہ لوگ ہیں جن کے لئے کام ہو رہا ہوتا ہے تو تین پارٹی ہیں ایک جو کام کر رہی ہوتی ہے ایک جس کے لئے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے جس کو فائدہ ہوتا ہے اور ایک وہ جو اسے آکے پندرہ جگہ پہ ماسک کے ڈبے ہونے چاہیے لگے ہوئے چھے سینٹائزر ہونے چاہیے لگے ہوئے مل گئے تو جب وہ کرائٹیریا کو اٹھا کے سبجیک میٹر پر اپلائے کر کے اس میں کچھ نکال جو ایوی ایوی ریپورٹ وہ دیں گے گورمنٹ کو یہ کولیج کوویڈ کمپلائنڈ ہے اب تین پارٹیز کون ہیں ہم جو ہمارا کولیج ہے ہم ذمہ دار ہے جو گورمنٹ کا بندہ آکے چیک کر کے گئے وہ پریکٹیشنر ہے اور انٹینڈی یوزرز وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کو اس در کے مارے کولیج نہیں بھیج رہے تھے کہ وہ کولیج کرنا فانشل ریپورٹنگ فریمورک ہے ایویڈنس وہ جو آڈیٹر آکے آکے آکاونٹ کو سٹینڈر سے میچ کر کے بتا رہے کہ وہ میچ کر رہے نہیں کر رہے یہ ایویڈنس ہے ایویڈنس ریپورٹ کے بجائے آڈیٹ ریپورٹ دے دے گا تین پارٹیز مینیجمنٹ جس نے آکاونٹ آڈیٹ آڈیٹ میں بھی پورے ہوں گے کیونکہ آڈیٹ بھی آشورنس کی ایک قسم ہے آڈیٹ چھوٹا ورڈ آڈیٹ ایک خاص چیز کی آشورنس ہے اور آشورنس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کی اوپر آشورنس کتاب چھوٹی چھوٹی سی ہمیں باتیں بتانا چاہ رہیے آشورنس دے سکے ایک رائے دے سکے کس بارے میں انہاس دا ڈگری آف کونفیدنس آف انٹینڈیٹ آف انٹینڈیٹ آف کونفیدنس بڑھانے کے لیے اور یہ انٹینڈیٹ آز آدھر دن ریسپونس بل پارٹی ہیں یہ وہ لہی ہیں جو ریسپونس بل پارٹی ہیں about the سبجیک میٹر انفرمیشن سبجیک میٹر کے بارے میں نورملی کہتا ہوں انہوں نے پانچوں ایلیمنٹ پکڑے ان کو آپ ایسے گھما آکے اور ایک دیفینیشن منا دی یہ دیفینیشن آپ جتنا مرضی لوجیک سے لکھنے کی کوشش کریں یہ فس جاتی ہے تو آڈیٹ میں گنتی کی ایک دو جگہ جہاں میں کہتا ہوں کہ لازمی کر لیں یہ اس میں سے ایک ہے کہ آپ اس دیفینیشن کو کر لیں پیپر میں پھر بھی بھولی ہو تو آپ نے خوبصورتی سے ایک دوسرے میں مرچ کر دینا پورے نمبر نہیں ملیں گے آدھے کے قریب نمبر مل جائیں گے ایک ایسی اسائی جس میں ایک پریکٹیشنر ریسپونسیبل پارٹی کے کیے دیفینیشن کر لیں گے یہ آپ نے بہت زیادہ ورائٹی کر آ دی دیکھیں آپ کوشش کریں ان پانچوں میں سے یہ تین بھی سب کو آپ اس میں جوڑ توڑ دیں پریکٹیشنر ایویلیوییت سبجیکٹ میٹر اگین سوٹیبل کریٹیریہ گوڈ تو اپٹین ایویدنس تو پروید اشورنس ریپورٹ نے بنایا تو اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سبجیک میٹر کو وچ پرویر برس پانچوں 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 اگر بہت اچھی بات ہے بس وہ ریس پانچوں پانچوں بیچ میں نہیں fit ہو بھر شروع میں fit ہو جاتی ہے آگے چلاتے ہمارے اس لئے بس میں ایک introduction iFAC اور اسب کا آئی فیک بہت اچھا ہے بہت نگے دار ہے بہت اچھا ہے آہ آکاؤنٹنٹس کی لیے بڑھ اچھے کام کرتا ہے جب بھی پیپر میں اس کے بارے میں کچھ آئے آپ نے بہت حریفیں کرنی ہے آپ نے کہنا یہ آکاؤنٹنٹ کا مائی باپ ہے یہ نہ ہوتا تو ہم آکاؤنٹنٹ کاؤں ہوتے ہیں یہ ہمیں ٹرین کرتا ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے ہمیں پڑھاتا ہے ہمیں بولنا سکھاتا ہے تو جو جو اچھی اچھی باتیں آپ کرنا چاہیں آپ کر دیں تو گلوبل ارگنیزیش آئی فیک کا ممبر ہے ایک سو پجتر ممبر ہیں ایک سو تیس سے زیادہ ملکوں میں ان کے آکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پروسیس سٹرکچرز اور اس کے تھرو ہائی کالیٹی کے سٹینڈرز وغیرہ بناتے ہیں انٹیگریٹی ٹرانسپرینسی اور ایکسپرٹائز کو پروموٹ کرتے ہیں آپ کچھ بھی اچھا لگ دیں گے آئی فیک کو سب کرتا ہے آکاؤنٹنٹس کو تریننگ دیتا ہے آکاؤنٹنٹس کو یونیفورمیٹی دیتا ہے پوری دنیا کے آکاؤ بہت زیادہ ورکشاپس رکھتا ہے ان کے لئے سٹینڈرز بناتا ہے وغیرہ وغیرہ پھر آئی فیک کے انڈر چار بورڈز ہوتے ہیں آئی اے ایس بی آڈٹنگ ایجوکیشن کا بورڈ پھر ایتکس کا بورڈ پھر پبلک سیکٹر کی آکاؤنٹنگ کا بورڈ تو یہ بورڈز کے نام آپ کو یاد ہونے چاہی ہیں کہ یہ کون کون سے بورڈ ہیں اس میں سے جو بورڈ ہمارے کام کا ہے آئی اے ایس بی آئی ایس بی کے اقراز و مقاسد ہمارے س سٹینڈرڈ بناتے ہیں انڈیپینڈنٹ سٹینڈرڈ شیٹنگ باڈی ہے اب آڈڈٹ کی دنیا میں ان کی جتنی تعریف کریں اتنی کام ہے جیسے آئی فیک کا اپنے اوورال اکاؤنٹنٹس کے اس میں کر دیا تو آپ کہیں بہت اچھے ہیں دارے بناتے ہیں اورڈیٹرز کو ہیلپ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں ٹرین کرتے ہیں ٹیکنیکلی گائیڈ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جب ان کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آئی ایس بی نے کتنی طرح کے سٹینڈ اوڈیٹرز بنایا ہے تو پانچ طرح کے سٹینڈرز آئی ایس بی کے ذرا زیادہ کامن ہیں آئی ایس اے آئر ای آئی ای آئی ایس اے آئی ای اس آر ایس آئی اس کیو سی یہ سب کے ساتھ انڈرنیشنل لکھاوا ہے انڈرنیشنل سٹینڈرڈ تو آئی ای ایس تو کامن جل رہا ہے آپ نے بس رکھنا ہے اے آر ای اے آر ای آر ای آر ای اس کیو سی آر اٹھنی کی سٹینڈرڈ جو آر zweڈٹ کے لیتے ہیں ریویو کے سٹ ہوتے ہیں assurance کے standard ان دو کے علاوہ کسی بھی قسم کا standard ہے کوئی بھی assurance engagement other than audit اور review ان کی علاوہ جو بھی ہوگا وہ اس میں count ہوگا related service دو طرح کی چیزیں compilation اور agreed upon یہاں ہم اس پر بات نہیں کریں گے chapter 15 میں ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ یہ دونوں کیا ہوتی ہیں ISQC quality control ان سارے assignments میں اچھی quality کا کام آپ تب کریں گے جب آپ ان standards کو follow کریں گے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اچھی quality کس طرح سے meet کرنے ہیں then جب ہم general concept کی بات کرتے ہیں تو تین concept بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں professional skepticism professional judgment اس پر ہم بات کرتے ہیں اور sufficient appropriate evidence sufficient appropriate audit evidence کا مطلب ہے کہ آپ کا audit evidence ہے وہ quantity اور quality دونوں بھی بتر ہونے جائے sufficient کا مطلب quantity wise appropriate کا مطلب ہے quality اس topic ہم carry forward کر رہے ہیں یہ آگے ایک chapter میں ہم ان دونوں words پر بحث کریں گے اور اس میں relevant کب ہوتا ہے reliable کب ہوتا ہے اس کی factors دیکھنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ پھر بچ جاتا ہے ہمارا professional skepticism اور judgment professional skepticism is کہ آپ نے ایک questioning mind رکھنا ہے آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر لینا ہے client پر کوئی بھی evidence ملے کوئی بھی چیز ملے تو آپ نے ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کا یہاں سب ہوکے ہے بہترین ہے آپ اس کو accept کر لیں آپ نے probe کرنا ہے آپ نے سوال پوچھنے آپ نے ہر چیز پر شک کرنا ہے آپ نے clients information لینی ہے client پر آنکھیں بند کر کے آپ نے بھروسہ نہیں کرنا alert رہنا ہے ہر وقت ہر جگہ بیمانی گڑھ بڑے ہو سکتی ہیں تو ایک تھانے دار وال attitude جو ہر وقت ہی مشکوق مزاج سے بیٹھا ہوتا ہے یہ auditor میں ہونا چاہیے but over مشکوق بھی نہیں ہو جانا then professional judgment کی جب ہم بات کریں تو بہت ساری جگہ پہ آپ کی training آپ کا experience آپ کا expertise آپ کی knowledge آپ کی qualification یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو support provide کرتے ہیں آپ کو ایک اچھی judgment مل جاتی ہے آپ کے پاس ایک اچھا idea آجاتا ہے جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ میں ایک امتدیک audit کرنے جاؤں اور وہ کہیں کہ یہ ہمارے AC کی depreciation ہے میں دیکھوں تو depreciation ایک ہزار کی ہو ایک ہزار کی depreciation کیسے انہوں کے جی straight line method ہے اور 100 years useful life ہے تو اب آپ دیکھیں کہ 100 years ان کے آپ ایک دم سے مسکرا دی ہے ہو سکتا اس AC کی ہو 100 years but آپ نے ابھی تک جتنا سیکھا ہے آپ نے ابھی تک دنیا کو جتنا دیکھا ہے جانا ہے سمجھا ہے آپ کو پتا ہے کہ 100 سال نہیں چلتا اسے ٹھیک ہے اسی آپ پندرہ سال بارہ سال اس طرح سے سوچتے ہیں بہت سوچ لیں گے بیس سال سوچ لیں گے ٹھیک ہے پھر ظاہر آپ آپ کو پتا ہے مارکٹ میں نایی چیز آ جاتی ہے پرانی obsolete ہو جاتی ہے سو طرح کی آپ نے باتیں پڑھی ہیں تو آپ نے تھوڑا سا پڑھاوا اور تھوڑا سا زمانے کو دیکھا تو آپ کی judgment اتنی بن گئی تو ایک auditor جو پچھلے پچھے سال صورت کر رہا ہوگا اس کو جب client آ کے کہے گا کہ جی وہ اس دفعہ ہماری letter کی provision میں یہ چھوٹی سی mistake ہو گئی ہے تو اسے پتا لگ جائے گا کہ یہ چھوٹی سی mistake ہوئی نہیں ہے یہ کی ہے تو وہی کہتے ہیں کہ evidence تو اپنی جگہ لیکن آپ نے professional judgment بھی آپ کا knowledge experience training اس کو جگہ جگہ استعمال کرنا ہے client کہتا ہے کہ یہ uncertainty ہے تو آپ کی judgment اس قابل ہونی چاہیے کہ آپ کو سمجھ جائے گی uncertainty ہے یا یہ بلا وجہ اس کو uncertainty کہہ رہے ہیں تو بہت ساری جگہ standard ہمیں guidance دیتا ہے اور بہت ساری جگہ کہتا ہے اس وقت کی situation میں دیکھ لینا تمہاری professional judgment جو تمہیں کہتی ہے تم ویسے کام کرنا done limitation audit کی کیا ہے؟ ظاہر ہے audit کی cost کئی دفعہ ہائی ہوتی ہے audit کی وجہ سے staff کو بڑی زیادہ disturbance ہوتی ہے وہ لوگ بیٹھ کے بچارے اپنا کام کریں یا auditor کو facilitate کریں تو وہ بھی ہمیں بڑا اچھا تعاون نہیں کرتے ہیں پھر اگر کہیں fraud جان کے کیا ہے تو چیزیں خود سے چھپا لیتے ہیں پھر auditor جتنے زیادہ لوگ لے کے جائے گا اتنا خرچہ بڑھے گا کئی دفعہ budget اتنا نہیں ہوتا audit کا پھر auditor جتنا مرضی اچھا کام کر لے اس کو جو data مل رہا ہے جو evidence ہے وہ persuasive ہے conclusive تو ہی نہیں اس کے سامنے سب کچھ تھوڑی ہو رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا یعنی کہ اگر وہ ایک رسید دیکھتا ہے رسید پر لکھا ہے کہ تیرہ مئی کو سترہ ہزار کی transaction ہوئی تھی اور تیرہ مئی گزرے ہوئے چار مہینے ہو چکے ہیں رسید اس نے آج دیکھی ہے تو اس کا confirm مطلب ہے کہ ایسا ہوا ہوگا یہ رسید persuade کر رہی ہے کہ ایسا ہوا ہوگا تو auditor کو جو evidence ملتا وہ perfect evidence نہیں ہوتا وہ تھوڑا سا کچھا پک evidence ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی opinion بھی تھوڑی سی کچھی پکی ہو جاتی ہے done پھر again بہت ساری جگہ پہ assumptions ہوتی ہیں بہت ساری جگہ پہ وہ چیزیں اس طرح سے چل رہی ہوتی ہیں آپ sample پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ uncertaintyز اتنی ہوتی ہیں کہ آپ perfectly اس کی opinion دے سکتے ہیں تو یہ سارے factors مل کے auditor کو پریشان کرتے ہیں then ایک concept آتا ہے ہمارا interim اور final audit کا کتاب نے یہ ادھر بھی بتایا اور کتاب نے یہ chapter 3 میں بھی بتایا اصولاً یہ chapter 3 میں ہی بتا جانا چاہیے تھا لیکن یہاں اس وقت تھلکہ سا سن لیں لیکن ہم وہاں زیادہ اس پر بات کریں گے interim audit اور final audit normally audit ہوتا ہے final audit آپ year end پہ جاتے ہیں اور year end کے اس پاس بہت سارے کام کر دیتے ہیں but کبھی کبھی کچھ بڑے audit میں جہاں چیزیں زیادہ verify کرنی ہوتی ہیں time کم ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ year ختم ہونے سے پہلے درمیان میں جا کے کچھ نہ کچھ process شروع کر دیتے ہیں entity کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑا سے کاغذ سیدھے کرنے شروع کر دیتے ہیں ان کے system کو document کرنا شروع کر دیتے ہیں تو interim audit اس کے سال ختم ہونے سے پہلے آپ نے تھوڑا سا کام کر دیا but اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سال کے انڈ پہ کام نہیں کریں گے آپ نے سال کے انڈ والے audit کا تھوڑا سا portion ابھی کر دیا اور تھوڑا سا portion آپ نے year end پہ ڈال دیا اور اگر آپ پیور ہی year end پہ کریں تو پھر وہ final audit کلائے گا تو final audit پہ آپ ہر طرح کی ٹیم لے کے جاتے ہیں interim audit پہ آپ کو ذرا زیادہ سیانے بندے چاہیے ہوتے ہیں جنہوں نے درمیان میں جا کے کچھ چیزیں سمجھ نہیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے but again یہ والی discussion زیادہ بہتر سمجھ آئے گی جب ہم chapter 3 کرتے ہوئے انشارہ interim اور final کی طرف آئیں گے تو اس وقت یہ چیزیں سمجھنا بہتر ہوگا کمتی لوگ آپ ہمارا portion جس کو ہم جلدی سے شروع کریں دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے شروع والی کچھ باتیں ہیں تو آپ کو بتا ہے بڑی کتابی سی باتیں ہیں کہ auditor کی appointment order کہاں سے آتا ہے تو آپ کو بتا ہے کہ first auditor جو ہے وہ 90 days میں آتا ہے کون appoint کرتا ہے directors کب تک کیلئے appoint کرتے ہیں first AGM پہ وہ automatically retire ہو جاتا ہے پھر first AGM سے onward ہر سال auditor کی appointment ہوتی ہے members AGM پہ اکھٹے ہوتے ہیں members auditor کو appoint کرتے ہیں members کے سامنے recommendation directors رکھتے ہیں اور وہ recommendation بھی زیادہ تر members کی طرف سے ہی آئی ہوتی ہے تو members select کرتے ہیں سبسیکونٹ auditor کو وہ auditor ایک AGM سے اگلی AGM تک کیلئے auditor بن کے آتا ہے اگر کوئی casual vacancy بن جائے کوئی gap آجائے تو وہ 30 days کے اندر اندر fill کرنا ہوتا ہے immediately fill کرنا ہوتا ہے تو کمتی کے members کی meeting نہیں بلائی جاتی directors اس کو fill کر دیتے ہیں تو یہ تین الگ الگ time zone ہیں جس کے اوپر ہم discussion کرتے ہیں then ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک auditor کو tenure سے پہلے نکالنا ہے تو آپ کو special resolution چاہیے پھر نئے auditor جب آئے گا تو directors ہی اسے appoint کریں گے لیکن SECP سے اجازت لینے پڑے گی casual vacancy director fill کرتے ہیں تو SECP سے بغیر پوچھے لے آتے ہیں لیکن اگر ایک auditor کو نکالا گیا ہوگا تو اس کا مطلب کوئی مشکوک situation create ہوگئی تھی تو اب نئے auditor کو SECP سے پوچھ کے لے کیا آیا جائے گا SECP auditor کو خود بھی appoint کر سکتا ہے اور company بھی مطلب وہ ان کو recommend کر سکتی ہے company نے کہا یہ auditor اور SECP نے کہا اچھا نہیں یہ والا نہیں ہمارا for example company کا auditor appoint نہیں ہوا پہلا auditor appoint ہونا 90 دن گزر گئے نہیں appoint ہوا تو ہو سکتا ہے SECP خود اس پہ sumo protection لے لے اور ہو سکتا ہے company کا ایک member شکایت لگا دے کہ دیکھیں جی 90 دن ہو گئے auditor appoint نہیں ہوا تو SECP اپنے motion پہ بھی یا company یا اس کے members apply کریں تو بھی action لے سکتا ہے پہلا auditor 90 دن میں appoint نہیں ہوا subsequent AGM پہ appoint نہیں ہوا casual vacancy 30 days میں اگر fulfill نہیں ہوئی تو ان سارے cases میں we have option کہ ایک نئے auditor SECP appoint کرے گا چوتھا extra case جو table میں نہیں دیا اگر انویلنگ کو ایک کرنے کے لئے ایک auditor appoint ہوا ہے لیکن وہ withdraw کرنا چاہ رہا ہے وہ audit complete نہیں کرنا چاہ رہا تو اس کی جگہ order کون appoint کرے گا SECP پھر order کی remodation کون سیٹ کرے گا جو اسے appoint کرے گا director appoint کریں گے تو وہ fix کریں گے SECP appoint کرے گا تو وہ اور in all other cases اور all other cases بنتی ہی member کے ہیں تو ایک جملہ یاد کر سکتے ہیں جو appoint کرے گا وہ remodation fix کرے گا اب پہلا جاتا کیسا ہے نیا آتا کیسے ایک چھوٹا سا process ہے کہ ہم اپنے existing auditor سے ایک دفعہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اگلی دفعہ willing ہیں اگر وہ بتاتا ہے میں willing ہوں تو جب ہم اکیس دن پہلے notice دیتے ہیں نا ای جی ایم کا تو ہم اس میں existing auditor کی willingness بھی سب کو بتا دیتے ہیں پھر یہ ہے کہ میٹنگ سے پہلے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی member اگر کمپنی کو سات دن پہلے تک ایک notice دیتا ہے کہ میرا دل ہے کہ is the fun of auditor تو یہ کوئی بھی member ایسا نہیں کر سکتا اس کے پاس کم اس کم 10% share holding ہونی چاہیے اور وہ آپ کو میٹنگ سے سات دن پہلے تک کہہ سکتا ہے میرا دل ہے فلانا مندل سے audit کروائیں جو آپ کو بتائے گا کہ میرا دل ہے فلانا سے audit کروائیں وہ اس سے consent already لے چکا ہوگا یعنی کہ کمپنی کو کہے گا میں نے اس audit سے پوچھا وہ تیار ہے میری خواہش ہے اس کے اوپر بھی discussion ہو اس recommendation کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ auditor بن جائے یہ کہہ رہا ہے اس کو بھی consider کر لیں گے میٹنگ میں تو کمپنی کیا کرے گی فورنس اپنی ویب سیٹ پر ڈال دے گی تاکہ سارے members دیکھ لیں اور retiring order کو بتا دے گی کہ اب تم اکیلے نہیں ہو کوئی اور بھی ہے ہو سکتا تم نکال دی جاؤ retiring order اگر اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے اپنی کوئی representation دینا چاہتا ہے وہ میٹنگ سے اگر دو دن پہلے تک company کو representation بھیج دیتا ہے تو اس کی representation میٹنگ میں پڑھ کے سنائی جائے گی اس کے بعد members اپنے آسو پوچھتے ہوئے کہیں گے کہ باتیں تو بڑی اچھی کر گیا لیکن ہم نے نیا بندہ فورن کرنا ہے ٹھیک ہے وہ پچھلا بندہ جتنا مرضی شور میں چاہتا رہے مجھے کیوں نکالا آپ کہیں گے نہیں ہم نے ایک تجربہ اور کرنا ہے وہ تجربہ کر کے پھر آپ سوچیں گے اچھا نہیں شاید پرانا اچھا تھا پھر دوبارہ اس پہ آئیں گے وہ بھی اچھا نہیں نکلے گا تو پتہ لگے گا کہ آپ کے ساتھ بہت بری ہو چکی ہے آپ کے سارے تجربے بیکار ہو رہے ہیں اور اب بس آپ نے تو جب بھی آڈیٹر پوائنٹ ہوگا کسی بھی روٹ سے 14 days کے اندر اندر ہم بتا دیں گے ریجسٹرار کو آڈیٹر کے کیا رائٹس ہیں بہت ہی سمپل سی بات ہے بکس ایکسس کر سکتا ہے برانچ ریکارڈ دیکھ سکتا ہے ان سے انفرمیشن لے سکتا ہے میٹنگ کے نوٹریسز ملنے کا حق ہے ہر وہ جنرل میٹنگ جس میں مدہ اس سے ریلیٹڈ ڈسکس ہو رہا ہو اس کا حق ہے کہ یہ وہاں پہ پہ پہنچے اور اپنا کوئی بات کرنا چاہے تو بات کر سکتا ہے بڑا جنریکس سے رائٹ ہے آپ نے صرف اس کو ایک دوہ دیکھنے ڈیوٹیز بھی اسی طرح سے جنریکس ہی ہیں آڈیٹ کرے گا ایک ریپورٹ بنائے گا جس میں وہ کہے گا سفیشنٹ اپروپیٹ ایویڈنس آگیا بکس پروپر کیپ ہوئی ہیں فاننشل پوزیشن اور فلانا فلانا چیز ایسے ہیں ٹرو این فیر ویو دیا جا رہا ہے کمتی کی انویسمنٹ اور ایکسپنڈیچر بلکل ٹھیک ہیں اور زکاة زکاة انوشر آرڈنس کے مطابق جمع ہو گئے یعنی آڈیٹر کی ڈیوٹی میں پانچ چھے باتیں ہیں جو کہ پاکستان کے لاؤ نے اسے بتا دی آڈیٹنگ سٹینڈرڈ نے سے فیک ڈیوٹی کئی تھی یہ بتاؤ کہ فاننشل سٹیٹمنٹ ٹرو این فیر ویو دے رہی ہے نہیں دے رہی تو ہمارے آڈیٹر کو لاؤ نے کہا ہے کہ آپ نے سفیشنٹ اپروپیٹ بھی بات کرنی ہے پروپر بوکس آف اکاؤنٹس کمتی لاؤ کے مطابق ہیں وہ بھی بتانی ہے سادہ اپینین بھی دینی ہے ٹرو این فیر کی بھی بات بھی کرنی ہے انویسمنٹس اور ایکسپنڈیچر پہ بھی بات کرنی ہے اور زکاة پہ بھی بات کرنی ہے اگر آپ نے اپنی رپورٹ میں کسی اور رپورٹ کا تذکرہ کی ہے تو پھر وہ والی رپورٹ بھی آپ نے اپنی رپورٹ کے ساتھ اٹیج کرنی ہے ایسی سیپی کمپنی یا کسی بھی کمپنی کو کوئی بھی ایڈیشنل میٹر اس رپورٹ میں ڈالنے کا کہہ تو آپ کو ڈالنا ہوگا اگر آپ نے اپنی ریپورٹ میں کوئی کولفکیشن کو اتراز ڈالا ہے تو پھر آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ کیا اتراز ہے اور کمپنی کی ٹرو پوزیشن کیا ہے آپ کے اس اتراز کے مطابق آڈیٹر یا آتھرائیس پرسن جو ہے اس کا اٹینڈ کرے گا میٹنگ کو لازمی لسٹڈ کمپنی میں یعنی لسٹڈ کمپنی میں اس کے لئے اس میٹنگ میں آنا ضروری ہے جس میں فاننشل سٹیٹمنٹ میمبرز کے سامنے رکھے جا رہے ہیں باقی کمتیوں میں اس کا حق ہے آنا چاہے تو آ جائے لیکن کمپلچن نہیں ہے بڑھ لسٹڈ کمتی میں اس پر کمپلچن ہے آڈیٹر کی ریپورٹ پر سکنیچر آڈیٹر کی ریپورٹ پر اس کا نام انگیجمنٹ پارٹنر کا نام آنا چاہیے سائن آنے چاہیے دیٹ آنے چاہیے اور جگہ جہاں پر اس نے سائن کیا وہ ہونا چاہیے اگر فرم نے سائن کیا ہے تو پھر فرم کے نام اور انگیجمنٹ پارٹنر کا نام ہونا چاہیے ایک چھوٹا سا سیکشن ہے کاؤسٹ اکاؤنٹس سے ریلیٹیڈ کہ کاؤسٹ اکاؤنٹس اگر موجود ہوں آپ لوگ نے کمتی لوگوں میں پڑھا تھا کہ کچھ کمتیوں کو کاؤسٹ اکاؤنٹس رکھنے ہوتے ہیں اگر وہ کاؤسٹ اکاؤنٹس ہونے رکھے ہیں تو کوئی بھی سی اے یا سی اے میں ان کو آڈٹ کر سکتا ہے کب کرے گا کیوں کرے گا کن کمتیوں میں کرے گا وہ جب بتائیں گے تب کریں گے تو یہ ایک غیر ضروری چیز ہے بس اتنا کہ یہ پتاؤ کہ اگر کاؤسٹ اکاؤنٹس کو آڈٹ کروانا ہوگا کبھی کروانا ہوگا کسی بھی رول کی وجہ سے کرانا ہوگا تو کسے کروائیں گے سی اے یا سی اے میں اب آتے ہیں ہم اصل ڈیبیٹ کی طرف کون کون آڈٹ کر سکتا اور کون کون آڈٹ نہیں کر سکتا تو تین طرح کی کمپنیوں کے لیے آڈٹر صرف سی اے ہو سکتا ہے ساری پبلک کمتیاں پھر وہ والی پرائیویٹ کمتی ہیں جو کسی پبلک اینڈر آتی ہوں پبلک کی سبسیٹری ہوں اور وہ والی پرائیویٹ کمتی جس کا کم از کم پیٹ اپ کیپٹل تین ملین ہو یہ تین طرح کی کمتیوں نے آڈٹ کیسے کروانا ہے چارٹڈ اکاؤنٹس ہے باقی کمتیاں کیسے کرائیں گی سی اے یا سی اے میں دونوں میں سے کسی سے یعنی جو پرائیویٹ کمتی ان کو بھی نہیں چھوڑا پرائیویٹ کمتی پبلک اینڈر آتی ہیں اور جو تین ملین سوپر ہیں وہ تو چارٹڈ اکاؤنٹن نہیں کرنا ہے اور جو اس سے نیچے ہیں اس میں بھی یا سی اے کرے گا یا سی اے میں کرے گا اب یہ سی اے کیسے کہتے ہیں وہ چارٹڈ اکاؤنٹن جو نمبر ون چارٹڈ اکاؤنٹن ہو نمبر ٹو وہ ریجسٹرڈ ہو اور جو آئی کی ایپ سے لائسنس لیا وہ اس نے آڈٹ پریکٹس کرنے گا میں چارٹڈ اکاؤنٹن ہوں لیکن میں آڈٹ نہیں کر سکتا چونکہ میں نے لائسنس نہیں لیا تو ان determine جو آئی کی ایپ سے لائسنس لے لے یا ایک چی اے فرم جو ایک ایپ سے لائسنس لے لے اب چی اے فرم کیسے کہیں گے ایک ایسی فرم جس کے پارٹنرز میں سے مجیورٹی چارٹڈ اکاؤنٹن ہے دس میں سے اگر فرض کریں ساتھ سی اے اور تین ایم بی ہے تو یہ سے یہ فرم کیلائی گی مجورٹی پارٹنر چارٹرڈ اکاؤنٹرنٹ ہو تو وہ فرم سی اے فرم کے طور پر پوائنٹ ہو سکتی ہے انڈویجول کی بات کریں تو انڈویجول مست بھی chartered اکاؤنٹرنٹ اور جب میں سی اے یا سی اے میں کی بات کر رہا ہوں تو انڈویجول سی اے یا سی اے میں یا فرم آف سی اے یا فرم آف سی اے اب اگر ایک فرم ہوگی نا تو فرم میں majority chartered accountants ہیں majority CM میں ہونے چاہیے وہ audit کرے گی لیکن اس audit پر sign جو کرے گا وہ وہ ہوگا جو relevant qualification والا ہوگا یعنی دس پارٹنرز میں سے تین MBA اور سات chartered accountants ہیں وہ CFRM میں وہ audit کر سکتی ہے but sign تین MBAs میں سے کوئی نہیں کرے گا chartered accountants میں سے کرے گا مطب فرم کا جب نام لکھیں گے نا تو ان نے کہا کہ فرم کے نام کے ساتھ آپ نے ہے پارٹنر کا نام بھی لکھنا ہے یہ جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے بات کی کہ اگر ایک فرم نے sign کیا ہے audit کیا ہے تو report by firm with name of engagement partner تو فرم کا نام تو آپ لکھ دیں گے engagement partner پھر وہ ہونا چاہیے جو individually وہ والی qualification رکھتا ہے جو انہوں نے بتائی تھی اور وہ کچھ cases میں CA اور کچھ میں CA یا CMMA سے جان سا بھی ہو کس چیز کا جی جی بالکل اب اگر ایک exception میں ہم دیکھیں تو وہ تو ایک exception بتا دی ISA 700 نے کہ listed company ہو اور security کی بہت زیادہ threat ہو تو آپ اس کا نام ہٹا سکتے ہیں وہ ہمیں 700 نے کہا ہے law نے نہیں کہا پاکستانی law نے کہا ہے کہ آپ نے نام لکھنا ہے چاہے ڈڑ لگے پھر بھی لکھنا ہے 700 تو بھی IS پتہ ہے سن 2016-15 میں ISA 700 میں یہ نئی چیز آئی تھی کہ آپ engagement partner کا نام لکھا کریں گے listed میں پہلے تو وہ کبھی بھی نہیں کہتے تھے but پاکستان کا law 1984 سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے engagement partner کا نام بھی لکھنا ہے ہم ڈرتے تھوڑی ہیں انگریز ڈرتے ہیں chapter 14 میں جائیں گے تو ہم اس کی reason دیں گے کہ ہم ڈرتے کیوں نہیں ہیں کون کون audit نہیں کر سکتا کچھ categories بنی نی ہیں پہلے کچھ رشتہ دار کچھ تعلق والے لوگ کوئی بھی ایسا شخص جو موجودہ director officer یا employee رہا ہے company کا جو شخص company کا ہی موجودہ director officer یا employee ہے وہ اس company audit نہیں کر سکتے ہیں ان سارے points کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے کیونکہ past papers میں جو گھومن گیری ہیں وہ انہی points میں ہیں اس میں سب سے important ایک associate والا point ہے تو جو شخص ایک company کا director officer یا employee ہے وہ اس audit director کونسا والا executive non executive independent فلانا فلانا کونسا سارے director کمتی لوگ کہتا ہے director کا مطلب وہ شخص جو directory کی کرسی پہ وہ director ہے تو چاہے وہ government nominee director ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کا director ہو وہ audit نہیں کر سکتا وہ شخص جو پچھلے تین سال میں رہا ہو یا موجودہ ہو یعنی کہ موجودہ ہو تو بھی نہیں کر سکتا اور پچھلے تین سال میں کبھی بھی director officer یا employee رہا وہ بھی نہیں کر سکتا پھر ایک تیسری بات آتی ہے موجودہ director officer یا employee کا کسی اور business میں ان کا کوئی business partner یا ان کا کوئی employee وہ بھی audit نہیں کر سکتا سمجھ رہے ہمارے director officer employee تو audit نہیں کر سکتے ہمارے director کی ایک partnership firm ہے اس partnership firm میں اس کا کوئی partner ہے وہ partner بھی audit نہیں کر سکتا ہمارا ایک officer ہے اس officer کی ایک اپنا business ہے اس بزنس میں جو اس کا employee ہے وہ بھی audit نہیں کر سکتا موجودہ director officer یا employee کا موجودہ partner یا employee audit نہیں کر سکتا اس میں ایک بھی موجودہ سے آگے پیچھ ہو گیا یہ rule easy ہو جائے گا پیچھلے تین سال والا director audit نہیں کر سکتا تھا لیکن آج سے تین سال پہلے ایک director تھا اس کا اس وقت ایک employee تھا آج وہ audit کر رہے کر سکتا ہے موجودہ director officer یا employee کا موجودہ employee یا partner وہ audit نہیں کر سکتا اس والے point میں موجودہ دونوں میں یاد رہے گا spouse of director یہاں ہم مسلسل کہتے ہیں director other officer of employee تو ایسا نہ ہو گئے ہیں جذباتیوں کے ادھر بھی آپ director officer یا employee یہ صرف director کا ذکر ہو رہا director ان تین میں senior rank ہے اور director کا spouse اس سے senior rank ہے تو انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا ایک بندے کا دو دفع audit نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے وہ پہلی وہ گھر جاتا ہو اس کا audit ہوتا ہو ٹھیک ہے spouse شریکہ حیات کو کہتے ہیں مطلب male director کے لیے بیوی کو spouse کہیں گے اور female director کے لیے شوہر کو تو اس پاؤس کا جو اصل درجمہ بنتا ہے وہ شریکہ حیات بنتا ہے تو اگر ایک director گھر جائے ادھر بھی audit ہو جاتا ہو اس کا اور پھر وہ office آئے تو پتہ لگے اس کی اپنی بیگم جو ہے وہ audit کر رہی ہو تو law نے ایک director کو بچانے کے لیے اس کی مظلومیت کو ذہن میں رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ جی جو spouse again کہنے کا مطلب ہے کہ director یا director کا spouse یہ اتنا close relation ہے کہ independence ہیٹ ہو جائے گی ڈان تو کام ہی لون لینہ دینا ہے لیکن میں college کو audit کرنے آؤں اور میں نے college ہی لون لیا وہ تو obviously وہ auditor سر اٹھا کے تو کبھی بھی نہیں جی سکے گا جو پیسے لیتا ہے وہ تو پھر نیوہ نیوہ ہو کے چلتا ہے ابھی IMF سے پیسے لے کے ہماری کیا حالت ہوئی ہے پیسے ملنے سے پہلے کیا حالت ہوئی ہے تو ایسا بندہ کبھی بھی independent تو نہیں ہوتا تو جس نے پیسے دینے ہے indebted ہے وہ audit نہیں کر سکتا اگر کام ہی پیسے دینے والے کا وہ ہے پیسے کا لین دین اور اب آپ اس کو audit کرنے ہیں میں MCB کا audit کروں اور MCB سے لون لیا ہے MCB کا normal business ہے میں MCB کا audit کر سکتا ہوں دو exceptions ہیں اگر credit card آپ نے لیا ہے تو 1 million سے نیچے تک اگر آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں تو آپ مگروز نہیں ہیں لوگ credit card کی مد میں 6-7 لاکھ روپے کے balance کو زیادہ بودھر نہیں کرتے وہ یہ نہیں مانتے کہ ہم مگروز ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ negative balance ہے تنخواہ گیاں مطا کر دیں گے chartered accountants کو ذکر ہو رہا نا آپ کے ذہن میں تنخواہیں بھی تو ان کی کوئی پچس تیس کڑوڑ میں ہوتی ہیں تو آپ لوگ جو ایک image بنائے وہ ہوتا ہے تو اس لئے میں 6-7 لاکھ کو ایمی کہہ کے گزارا کر دیا تو جو ہے نا وہ آپ کے شہروں پر مایوس ہی دوڑ گئی کاش ہم بھی کبھی 6-7 ہزار کو ایسے ہی اس طرح سے کہہ دیں جیسے انہوں نے 6-7 لاکھ دا کہتا تو 1 ملین سے نیچے تک لاکھ کو کوئی پریشانی نہیں ہے 1 ملین سے اوپر اگر آپ نے پیسے دینے ہیں پھر آپ مکروز ہیں اب ایک فرم اگر چار پارٹنرز ہیں تو چالوں نے ملا کہ اگر 1 ملین سے اوپر دینے ہیں تو فرم مکروز ہے 1 ملین سے اوپر کیونکہ فرم لیگل پرسن نہیں ہوتی فرم میں سب collectively count ہوتے ہیں تو یہ رول آپ نے collectively ذہن میں رکھنا ہے utility کمتی کہ اگر آپ نے پیسے دینے ہیں جی جی utility کمتی کہ اگر آپ نے پیسے دینے ہیں اور آپ نے وہ پیسے نوے دن یا اس سے کم کے دینے ہیں تو یہ کسی کو ایسا وہ نہیں لگتا for example آپ کے پاس واسا کا بل آیا ہے آپ نے کہا اچھا اتنا تھوڑا سا 200 روپے اور اس پر سرچارج لگا ہے 20 روپے آپ نے کہا رہا ہے میں کیا 40 روپے کا پیٹرول خرچ کر کے جمع کرانے جاؤں اگلے مہینی کا ایک گھٹے ہی جمع کرانے جاؤں گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ واسا کا آپ کو آڈٹ کرنے کے لئے بلائے جاؤں اور آپ شرمندہ شرمندہ سے پھیر رہے ہوں کہ میں نے ان کے 200 روپے کا بل دینا ہے تو utility کمتی کہا اگر آپ نے بل دینا ہے اور 90 دن یا اس سے کم کا بل دینا ہے تو آپ مکروز نہیں ہیں باقی cases میں آپ مکروز ہیں آپ کو سوال پوچھ رہے تھے جی اثر میں دو کا جب 9 لاکھ ہوا تو اس سے 1 ملین ٹپ گیا تو وہ آڈٹ نہیں کر سکتے as a firm آڈٹ نہیں کر سکتے ان میں سے کوئی individual ذاتی کپیسٹی میں آڈٹ کرنا چاہے وہ کر سکتے لیکن اگر firm کا collectively 1 ملین ٹپ گیا تو پھر آڈٹ نہیں کر سکتے سب کو آڈٹ کر کے ہم دیکھیں گے اس firm نے کتنے پیسے دینے اس کمپنی کے done then body corporate کوئی کمتی آڈٹ نہیں کر سکتی یعنی کہ کوئی بھی کمتی banking کمتی insurance کمپنی اگر ہم کہیں گے جی سارے chartered accountant سے یہ آ کے آڈٹ کر لیں کوئی کمپنی آڈٹ نہیں کر سکتی body corporate کہتے ہیں کسی بھی کسم کی کمپنی کو then loan لینے والا تو آڈٹ نہیں کر سکتا تھا کسی اور نے loan لیا اور آپ نے اس کی security guarantee دے دی کمپنی نے mr.a کو loan دیا mr.a تو آڈٹ نہیں کر سکتے تھے میں third person ہوں guarantee دے دی کمپنی کو کہ جی اگر اے پیسے نہ دے میں آپ کو پیسے دوں گا تو میں بھی disqualify ہو جاؤں گا میں آڈٹ نہیں کر سکتا تو loan لینے سے بھی آپ disqualify ہو جاتے ہیں اور کسی loan لیے وے بندے کی guarantee دینے سے چونکہ آپ پھر سے indebted ہو جاتے ہیں disqualify ہو جاتے ہیں اب اس میں سب سے کام کی slide تین چھوٹے چھوٹے سے rules زلدی سے دیکھ لیتے ہیں اگر ICAP یا ICMAP کے code of ethics نے کہہ دی یہ بندہ audit نہیں کر سکتا تو پھر کمپنی لوگ کے اندر بھی وہ بندہ audit نہیں کر سکتا اگر auditor کو آپ نے کسی offense میں involving fraud convict declare کر دیا کہ ہم یہ مجرم ہے اس نے fraud کیا ہے تو وہ شخص پھر audit نہیں کر سکتا 10 سال تک وہ audit نہیں کر سکتا 10 سال بعد ہم کہیں گے کہ اس نے توبہ کر لی ہے اتنا ٹائم گزر گیا ہے اب وہ شریف ہو گیا ہوگا ہمارے سیاستدان ملک سے باہر جاتے ہیں تو پھر ہم کچھ عرصے بات کہتے ہیں شریف ہو گئے ہوں گے وہ واپس آ جائیں گے جب وہ واپس آتے ہیں تو کچھ اور سیاستدان ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہ باہر جا کے پھر دوبارہ سے گناہ دو کے واپس آ جاتے ہیں دوسرا طریقہ کہ جیل میں چلے جائیں اور جیل سے جا کے جب واپس آئیں تو ہم کہیں لو جی اب توبہ ہو گئی تو یہاں پہ توبہ کا کرائٹیری ہے دس سال اگر فروڈ کیا تھا 10 سال تک audit نہیں کر سکتا تو اگر فروڈ کیا اور 10 سال سے اوپر گزر گیا اب disqualified نہیں ہے جی accused ہے تو audit کر سکتا ہے اس وقت بات ہو رہی ہے convict مجرم declare اگر ہو جائے اگر وہ accused ہے ان کو مسئلہ نہیں ہے کسی اور جگہ کسی اور چیز کو مسئلہ ہوگا companies act کے ان 11 points کو کو مسئلہ نہیں ہے جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اگست میں اس کو declare کر دی کہ اس نے فروڈ کر دی کنوکشن سے conviction جس دن مجرم declare ہوئے جب جج بھائی نے ہاتھوڑا مار کے کہا کہ یہ مجرم ہے دفع فلانہ کے تحت اس دن وہ convict ہوئے conviction سے دس سال کونٹ ہوں گے چونکہ accused تو ہر بندہ ہی ہوتا ہے ہر بندے بھی الزام ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن مجرم ہونا جو ہے نا وہ important ہے یہ بات سمجھ آئی اگر کسی شخص کا directly and directly company سے business relation ہے other than ordinary course of business میں اس کا ترجمہ ایسے کرتا ہوں کہ اگر ایک بندے کا company سے business relation ہے business set کے یہ کونسا business relation ہے جو business set کے ہوتا ہے دیکھیں ہمارا کیا کام ہے ہم لوگ لوگوں کو پڑھاتے ہیں ہمارے پاس جو auditor ہے ان میں سے ایک auditor ہمارے student بھی تھا اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا student تھا تو ہمارا بڑا اس پر بھار ہو گئے تم تو ہمارے student ہو تمہیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے تم نے auditor ہمارا بالکل صحیح سے کرنا ہے وہ صحیح سے نہیں کرنا ہے صحیح سے تو تو ایسے میں چونکہ وہ اگر student تھا اور اس نے پیسے دیئے تھے ہم services بیچ رہے تو اس نے services لی تھی تو ہمارا اس کے ساتھ ایک business relation ہے ہمارا کوئی teacher آتا ہے وہ آ کے پڑھاتا ہے اور ہم سے جاتے ہوئے پیسے لے جاتا ہے اب وہ اگر auditor بن کے آئے گا تو ہمارے ساتھ اس کا کوئی اس طرح کا influence نہیں ہوگا تو جو business relation میں آپ کا business ہے ایک hotel ہے جن کا کام ہے لوگوں کو ٹھہرانا اور اس میں کوئی آیا اور وہ ہوتل میں ٹھہر کے گیا اور ہوتل کو پیسے دیکھے گیا تو اب ہوتل کا اگر audit کرنے آئے تو اس پر کوئی بہار نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں لیکن اگر وہ شخص نے ہمیں furniture supply کیا ہوتا ہمیں سستے ایسی دلا دی ہوتے ہمیں leds دلا دی ہوتی تو اب ہمارے لیے اس کا احترام بڑھ جاتا دل میں اب ہمارا اس کا تعلق جو ہے وہ independence کو out کر دیتا تو ordinary course or business سے ہٹ کے اگر کسی ہی ساتھ آپ کا business relation وہ disqualified ہے لیکن اگر آپ ایک ordinary course or business کر رہے ہیں آپ کا اگر کام ہے ایسی بیچنے کا اور auditor نے بحیثیت خریدار ایسی خرید ہے تو اس سے اس کا وہ position کی independence سے متاثر نہیں ہوئی یاد رہے گا تو یہ company کا جو اپنا business ہوگا اگر اس میں اس کا کوئی اس business سے direct رشتہ ہوگا تو وہ allowed ہے لیکن اگر وہ indirectly آپ کے main core business سے ہٹ کے کسی قسم کا آپ سے business تعلق رکھتا ہے جیسے وہی بات ہے کہ میں ایک hotel جا کے ٹھہروں اور ان کو پیسے دوں یہ ایک normal business relation ہے میں ان کا agent بن جوں اور میں پچاس پچاس بندوں کے وہاں پہ کافلے ٹھہرائیا کروں اور میں ان سے commission لیا کروں اب یہ تھوڑا normal business سے ہٹ کیا اب یہ normal consumer buyer سے relation different ہو گیا وہی بات ہے کہ bank کا ایک normal process ہے وہ loan دیتے ہیں میں loan loan تو اگر میں loan لیا اور bank کا normal عمل کامل لون دینا تو اس میں کوئی independence ہٹ نہیں ہوئی لیکن کہ میں لوگوں کے loan process کروا کے دوں میں agent بن جاؤں درمیان میں commission لوں guarantee دینی شروع کر دوں اب بات غلط ہو گئی جی ہاں اب اگر انہیں کوئی situation دی اور ہمیں confusion ہو رہی ہے کہ یہ ordinary course ہے یا نہیں تو پھر ہم لکھ دیں کہ اگر یہ ordinary course of business ہے تو loud ہے اگر ordinary course of business نہیں ہے تو auditor disqualified then آتے ہیں ہمارا سب سے قیمتی point اس point کو آپ نے الگ سے ذہن میں رکھنا اس point میں دو خاص بات آپ کو بتا ہے ان سارے points میں کوئی disqualification ہو تو کیا ہوتا ہے اگر آپ ایک company میں disqualify ہو گئے تو آپ holding subsidiary اور holding کی کسی اور subsidiary میں disqualify ہو جاتے لوگ کو بڑا غصہ ہے اس کا مطلب ہے کہ 11 points پیچھے پڑھے 10 points پڑھے اس میں اگر ایک میں disqualify ہو ہوگا نہ اس کی subsidiary audit کر سکیں گے نہ اس کی holding کا نہ اس کی holding کی باقی subsidiary اس کا آپ کسی کا audit نہیں کر سکتے کیا اس اگر پیچھلے 10 points میں منہ نہیں کیا یہ واحد point ہے جس میں اس ایسی کو منہ کیا آئی کہ آپ اکثر situation ایسی بناتا ہے کہ آپ کنفیوز ہوگے associate کو disqualify کر دیتے associate صرف تب disqualify ہوگی اگر یہ point کیا ہے اگر آپ کے company میں shares ہیں یا اس کے associate میں shares ہیں آپ کے share ہیں آپ کے spouse کے share سے ہی آئے آپ disqualify یہ والا point اگر آتا ہے اور آپ کے پاس shares ہیں تو آپ 90 دن کا margin ہے آپ appointment کے وقت بتا دیں جی میرے پاس آپ کے shares ہیں اور میں اس کو آہستہ آہستہ کر کے بیچ رہوں اور 90 دن میں آپ نے بیچ دیا تو آپ qualified ہیں کوئی مسئلہ نہیں یاد رہے گا دو خاص بات ہیں اس میں appointment ہو سکتی ہے اور number 2 اس میں associate کے لئے بھی آپ disqualify ہو جائیں گے اور اگر disqualify person ہے اگر ایک بندہ اچانا سے disqualify ریپلیسمنٹ کون کرے گا اسی سی پیوز کی ریپلیسمنٹ کرے گا کیا یہ ساری باتیں سمجھ جا رہی ہیں ٹھیک ہے جی نماز بریک کی طرف چلتے اور اس کے بعد پھر پاس پیپر کا سیشن ہے اس کے ساتھ ایک روم جس میں ٹیچر نے کہا جی مجھے بڑی ساری سکرین چاہیے اور جو نکی سکرین ہے تو میرا کام نہیں چل بہت جوش میں آ تو وہ میرے خیال میں شاید ایک دفعہ منیجمنٹ سے پوچھنا پڑے گا غالبن اس کے ساتھ ایک روم ٹو ہے تو وہ پاس پیپر کی پریکٹس ہو رہی ہوگی مغرب کے بعد دس منٹ مغرب کے باد سو آ چھ بجے کے قریب وہ وہ پہ اکھٹے ہو جاتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے پوری فرم ڈس کالیفائی ہو جائے گی ایک بھی بندہ ڈس کالیفائی ہو گیا گی 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 بھی پارٹنر ڈس کالیفائی ہو گیا پوری فرم کالیفائی ہو جائے گی